اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہے گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسری کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت عقیمتی تحفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ ویٹ اس سبی کا آغاز کرتی ہوں آچھا کبھی کبھی ہم آپ نے دیکھو گا کچھ پیرنٹس چوہے ہیں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسے وہ کچھ ہی نہیں کر سکتے یا تم کچھ ہی نہیں کر سکو گے تم کچھ کرنے ہی پاؤ گے یعنی کہ ہر وقت ان کو اس طرح کیا دی موٹیویٹ کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے تم سے اچھا تو وہ لڑکا ہے تم سے اچھا تو دیکھو اس کے جو بیٹا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو اس طرح تو بچوں کی کوئی حوصلہ افضائی آپ نہیں کر رہے ہو اور آپ نے بچوں کو ایک کامپوٹیشن کے اس میں ڈالنا چاہ رہے ہو کہ دیکھو وہ جو ہے نا سمت کا بیٹا ہے دیکھو وہ ایسے صبح اٹھتا ہے ایسے پڑھتا ہے ایسے پوزیشن لیتا ہے نہیں پھر تم تو کسی کابل نہیں ہو اب یار ایسا بولو گی تو پھر بچہ کہاں سے کابل بننے کی کوشی کرے گا اور ایک اور چیز پیرنٹس یا مدر ہوں کبھی بھی کسی کے سامنے بچوں کو مدھاٹا کریں اس طرح بچوں کا جو ہے نا وہ اندر کا جو تھوڑا بہت ڈر ہے یا ججک ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہے یہ تو خیر ہے مطلب ایک وقت ہوگا وہ اگر آپ پانچ سال کے بچے کو تھپڑ مار رہے ہیں اس کے کزنز کے سامنے اور یہ تو ہے ہی بدتمیز یہ تو ایسا ہی ہے سنتا نہیں ہے بتاؤ میں کیا کروں وہ اچھا سن رہا ہے کہ میری ماں میری خالہ سے میری شکایت کر رہی ہیں دیکھیں یہ ہم لوگ ریگولر بیس پہ کچھ چیزیں ہماری کوتائیاں ہوتی ہیں یہ سائیکولوجیسٹ ہوں گے ہم جب ایک نہج تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہم ایسے ڈاکٹرز جن کا ہمارے پاس کچھ اتنا خاص وہ نہیں ہے کہ ہم یوزو اللہ نہ ہی کرے کوئی جائے گیا ہم لوگ ایسے ڈاکٹرز کے پاس جائیں کہ ہمارا بچہ اب ایسا ہو گیا جب وہ پندرہ سے اوپر جاتا ہے ایج میں سولہ ستنہ سے تو انہیں کجیب سی اس کی حیبٹس پھر خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈرگز میں بھی پڑھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی مستیکس ہیں جو ہم گھر سے انیشیلی شروع کرتے ہیں ابتدائی طور پر میں بتاؤں میں ہزار پر اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمارے گھر کے سامنے آئے تھے ہی پشاور سے فیملی نا بڑی اچھی تو ہم لوگوں کا پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے گھر میں جانا جانا ان کے گھر میں میری امی کھانا لے کر چل جاؤ بیٹا وہ لوگ آئے ہیں تو اچھا جی چلو یہ ہو گیا ہو گیا وہ لوگوں بھی ہمارے ساتھ فیملی کی تانا بہت بڑی فیملی آئی تھی چار پانچ بھابی ہیں تو ان کے بچے تو اب اس کا چھوٹا سا بے ایک سال دو سال کا بچہ تھا نا تو وہ کہیں میں کہا تین سال کا بچہ تھا تو وہ آگے کچھ تنگ کرے کچھ ہو تو اللہ تیری زندگی کرے یعنی کہ وہ غصے میں بھی اس کو دعا دے رہی تھی میں حیران پریش ہے کہ بچہ اگر کوئی زد کر رہا ہے مجھے دو یہ کرو تو ہم لوگ تھپڑ مار جاتے ہیں چلاتے ہیں غصہ کرتے ہیں وہ آگے سے کہہ رہی ہے میری زندگی تجھے لگ جائے خدا کیلئی مجھے تنگ رہ کر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں گے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ہم پتہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہم اس کو بدلتے ہیے جو دنیا میں ابھی آیا ہے جسے کچھ نہیں معلوم اور اس کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنی دنیا سے دیکھتے ہیں اور ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا ہماری چاہت ہے ایسا ہے کہ نہیں تم ویسا بن جائے نہیں کہ آپ فیل کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ویسا بن جائے آپ اپنے بچے کی دل میں ایسا کیوں نہیں ڈالتے کہ میرا بچہ ایسا ہو کہ میرے بچے کو دیکھ کے لوگ ایسا بنے اور میرا بیٹا ضرور ایسا کرے گا میری بیٹی ضرور ایسا نام پیدا کرے گی کہ انشاءاللہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے مجھے پتہ ہے میرا بیٹا بہت اچھا تھوڑا ایسا زندگی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا کبھی کسی کے سامنے تعریف کی کبھی کسی اسے کہا ہے کہ وہاں میرا بیٹا تو اچھا ہے اچھا اسے بے شک وہ غلط ہے لیکن اس کو فیل ہوگا میرے والد سا میری تعریف کر رہے ہیں چینج یور مائنڈ چینج یور انوائرمنٹ چینج یور ہیابٹ تو یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے اندر چینجز خود لانی ہیں آپ اپنے اندر تبدیل ہی نہیں چاہتے لیکن آپ دوسروں کو اپنے بچوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اب چھو فلانے ڈمکانے گالی دے دی اب بیٹ جانا ہم سے ہمیشہ بولتا رہتا ہے نہ ہوئے یار آپ کس طرح پھر آپ امید نہیں کرو جب آپ بوڑے ہو جاؤ تو وہ اب اببہ آپ تو بس آپ کی دو دوائیاں ہی ختم ہوتے نہیں اس سے ریاکشن جب آپ کے بچے آپ سے کہیں میرے والد صاحب نے تو مجھے کبھی اوچھی آواز میں نہیں بات کی تو میں کیسے کر دی پھر آپ اپنی بیوی سے یہ کہو گے اب اب یہ بنے کہ وہ ایسے تھے اب اب بھی ایسے ہو جائے نہیں اگر وہ ایسے تھے یا آپ اس وقت کا زمانہ کیسا تھا ان کی ساس کیا وہ کچھ ایفیکٹ پہ تو ضرور ہی نہیں آپ برکل وہی سیم ریاکشن کرو اصل میں آپ اپنی تمام جو آپ کے ساتھ ہو بھی تھی ہے نا تو وہ پھر آپ جگ بیٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ جگ دنیا کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی تبدیل اپنے آپ کو تبدیل کریں اور تبدیل ہی آئی نہیں تبدیل ہی آگئی ہے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اپنے بچوں کا بہت تربیت کریں دیکھیں تعلیم جو ہے نا وہ ضروری ہے لیکن ہم لوگ ڈاکٹر بنانے کے پر فوکس کرتے ہیں انجینئر بنانے کیا ہم اپنے اچھا انسان بنانے کی بھی کوشش کریں اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرنا پڑے گا تو آپ اپنے والدین کس لیے ہوتے ہیں والدین ہمارے لیے ایک انیشلی ایک اپتدائی ہمارا ہوم ہوتے ہیں تو ہم جو دیکھتے ہیں اپنے بچے کو کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوڑے بچوں کو بہت ساری چیزیں اس کی مس بھی ہے تھپڑ مارو بپ کیسے کرتے ہیں صحیح ہوتے ہیں گصہ کر کے دکھاؤ ہم خود اس کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جب وہ گصہ کرتا ہے ہم خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بعد میں جب اس کی چھوٹی سی آج کل کا موبائل بھی ایک سال کا بچہ اسی یوز کرتا ہے تو سوچ لیں اس کے اندر کتنا سٹرونگ لیول پر سٹرونگ لیول پر یعنی کہ سٹم لگ چکا ہے تو آپ اس کو ذرا سا ڈیلیٹ کریں اور اچھی اچھی باتیں اس کے سامنے کیا کریں تاکہ وہ بھی اپنے مسکرات سے جو کھل کھلا کے آپ کو مسکرات دیتا ہے وہ ساری زندگی آپ کو دے لیٹس ہی ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اب اس کے بعد سیکنڈ ابتدائی ہوم کیا ہے بچہ تین سال کا ہوا افکورس پیرنٹس کو ہو گئی اب اس کو سکول میں ڈال لیں اب اس میں ہمارے ملک میں بڑا ایک علمیہ ہے کلاسفیکشن کا پرائیمری، سیکنڈری اپر لیول، لور بس یہ دنیا ہم لوگوں نے اس طرح کر دی گئے اور ہم اچھی تعلیم کس چکر میں ہم کہتے ہیں بہت اچھا سکول ہو تو بہت اچھی تھا میں نے خود گورنمنٹ سکول سے پڑھا ہے اور آئی ڈونٹ فیل شائے اور ہیزیٹیٹ اوائے اللہ پاک نے بہت عزت مقام دی میرے ماباپ اللہ پاک ان کو جبارہ رحمت اپنی جگہ دے انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا جو ہم لوگ میں کہتے ہوں ہم لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے پاسبل ہی نہیں ہے آج ہم ماباپ ہیں تو ہمیں پتا ہے جو اپنی بہنوں کو دیکھتے ہوں بھائیوں کو دیکھتے ہوں بہت مشکل ہے تعلیم دینا اور دلوانا تو آپ یہ مت سوچیں بہت آئی سکول ہے تو بہت اچھا آپ کو وہ دے گا آپ اپنے بچے کو صرف فوکس کریں کہ بیٹا تعلیم اچھی آسکا آپ اسکول میں وزیٹ کریں اور لیکن ابھی میں نے دیکھا سکول میں رنگ بریں گی ایکٹیوٹیز ہو گئیں گے لوگ ڈائی وڈ ہو گئیں فوکس آف بچوں کا ایڈوکیشن پہ ہٹ کے کیا یہ بہت سارے سوالات ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سینئر پرسن بیٹھے ہیں جو وہ ریلیونٹو ایڈوکیشن ہے وہ ہمیں گائیٹ کریں گے کہ ہم اپنے سکول میں اس وقت وہ جس انسٹیوٹ کو رن کر رہے ہیں ہم اس کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں اور اب جو مسٹیکس ہو رہی ہیں کوئی بھی ہم کسی سکول کو نام نہیں لے رہے کچھ سکول آئے ہیں جیسے کچھ ایکٹیوٹیز بچوں کو روزانہ پیرنٹس کو فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو ہم پوچھیں گے یہ کبھی کبھی ہونا چاہیے ریگولر ہونا چاہیے ہوا ہے جی آج فروت ڈے آج فلانا ڈے یہ ڈے وہ ڈے وہ ڈے 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 ہو گیا سینئر پرسن موجود ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ ان کا بہت ٹائم سے ایک کنیکشن رہا ہے امران خالق یہاں پر موجود ہیں فاؤنڈر ہیں آئی کے سی اسلام علیکم کیسے امران بھائی اللہ کا شکر سب سے پہلے تو شکری ہے کہ آپ نے مجھ بلایا اور ابھی آپ کے دوسرے گیسے ملوائیں پھر بات سٹارٹ کرتے ہیں جی امران بھائی ویٹ کریں کہ سوال کا بھائی ہاں 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 بات ہے جی اچھا جی میرے سیکنڈ گیسے اسکول رن کر رہے ہیں اور اسمیہ سکول سے عبد الرحمن صاحب اسلام علیکم انٹرو سن رہے تھے میرا بہت شکری آپ نے میں مدھول کیا اس پوریام میں اچھا جی سب سے پہلے امران خالق صاحب سے پوچھوں گی امران صاحب افکورس میں نے جس طرح کہ ایجوکیشن پر کیا فوکس اس وقت چل رہا ہے کیونکہ ویسی ہم نے کرونا اور پتہ نہیں کیا کیا کوئی جگہ اس کو تو ہم ایک سائیڈ بڑھ کر لے دیں میں کرنٹ ایجوکیشن کی بات کروں گی کہ آیا کہ ہم اسکول میں صرف تعلیم دے رہے ہیں یا ہم اسکول میں تربیت پی دے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بھی کرونا کی بات کی کرونا میں جو بچھا اتنے عرصے گھر پہ بیٹھا اتنے عرصے گھر پہ بیٹھا پھر آن لائن کا چکر شروع ہوا تو اس کا جو لوس ہے تو وہ ہم یہ سمجھے کہ وہ فوران کبر ہو جائے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے لئے کم سے کم آپ سمجھے کہ ایک سال لگے کہ اس چیز کو بیٹھ کرنے کے لئے کہ بچھا اس روٹین میں واپس آئے گا کہ ریگولر جو وہ صبح آٹھ بجے سکول جاتا تھا اور اس کی چھٹی ہوتی تھی ایک سے ڈیل بجے تو اس چیز میں دوبارہ سیٹ ہونے کم سے کم ایک سال لگے گا کیونکہ فوران سے نہیں سکتا پھر دوسرا یہ کہ وہ مقابلہ ہی شروع کر دیا جاتا ہے کہ بچھے کو اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے کہ وہ بچارہ تینشن ماتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ بیماری ہوتی تھی بیماری ہوتی تھی ہمیشہ یہ ذہنو ہوتا ہے کہ نانی دادا اس عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے اب آج کل ہران کن بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچھے 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 بارہ سال وہ بھی بیپی کا شکار ہوگئے واجہ کیا ہے؟ بچھے 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 بپرد کہ من جو سارے بچھے 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 اب اب کی کشکلاث اور فاہم شوش اگر اگر ایک کلاشہ پچاس بچی ستیکھیں یا دسوے نمبر پر بھی جائے اگر ایسی کسی کو چین پر انداری خود دوسریشت نمبر گے جوانا آتی باپا چین پر بھی جائے اگر ایسی کسی کو تک لیسی نمبر پر بھی نیو درست کنگا این ویسی کسی پہلے ہمیں کہ دلازم اس چیز کو دلازم کنگا کہ آپ کے کچھ ہے دانست کسی تو آپ کے آنے کے درست کنگا پچھیں گے آپ کے بچے کسی کنگے کے نمبر ستیکھیں ہمارے چچا کی بچی فانتی ہے اور تم دسوے نمبر پر آئے تو پھر اگلی دفعہ آپ اس کو دسوے بے نہیں آپ اگلی دفعہ اس کو پچاسوے نمبر پر ایکسپرٹ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا جی میں عبد الرحمن صاحب کی طرف شرحتی ہوں عبد الرحمن صاحب افکورس آپ ایک اسکول کو لیڈ کریں تو پہلے یہ تھا صرف فوکس اون ایجوکیشن جو ہماری لائف تھی اور بس فورٹین اگس سے چھ ستمبر اور ملاد یہ چند تہوار ہوتے تو جو ہم لوگ ایکٹیوٹی میں یا سپورٹس میں ایک سال میں ہوتا تھا لیکن اب بہت سارے لوگ بچوں کو ڈائیوٹ کیا گیا ہے پیڈنٹس کو فریشرائز کیا جاتا ہے کہ آج ہی کلر ڈے ہے آج ہی دن ہے وہ دن ہے کہ کیا ہے ایکٹیوٹی کا کیا فوکس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسکولیوں کے اندر بہت زیادہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میری بچی بڑھتی ہے تو اس کے اندر یہ کہ کلر ڈے اسی طریقے سے اور بھی ڈے جو بہت سارے جو ڈے بناتے ہیں اسکول میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسی اتنی چھوٹیاں ہو جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ڈے ہم سے کم ہونا چاہیے تاکہ جو کشن جو نوخصان نہ ہو بے شک اور یہ کہ آپ کو تو پتہ ہی آج کل کے بچے جو ہیں وہ بیسی چھوڑے چھوڑے بچے جو ٹے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں موائل گیم وغیرے میں تو اس کی وجہ یہ کہ ہم خود پینٹس جو ہے بچوں کو توجہ سے پڑھاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کے معاملات کو تو میں جو سکول رنگ کر رہا ہوں بچوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو پینٹس ہم جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سر بچے جو ہم وقت جو آپ دیتے ہیں سکول کے طرف سے بچے گھر پہ کرتے ہیں تو ہن ٹیچر بھی کرواتی ہیں مگر بچوں کو جازہ در فوکس ٹیپ وغیرے میں اسی طرح گیم وغیرے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اور سکول کے اندر بھی جو ہے نا اتنے سای ڈیز رکھتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے جو ہے جو کشن کا لخصان ہوتے ہیں تو جو ایکٹیویڈیز وہ نہیں چاہیے جیسے ارمیلا دنے بھی ہیں اور بچوں کے نات خانی کے ہو جائے ترت کمپیٹیشن ہو جائے اسی طرح سے یہ تمام ایکٹیویڈیز سکول کے طرف سے بچوں کو سکھنے کا موقع ملے گا بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ تعلیم کیوں نقصان ہو مائی گرمین زبردست پرسن موجود ہیں ایڈوکیشن سے ان کے والد صاحب بھی اللہ پاک ان کو جوال رحمت میں جاگہ دے ان کا بھی تعلق تھا اور آج وہ بھی ماشاءاللہ لیڈ کریں All Private School Association سے تاریخ شاہ صاحب اسلام علیکم تاریخ بھائی جی والیکم اسلام کیا لیں آپ کے ہیں میں ٹھیک ہوں تاریخ بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ والد صاحب بھی ماشاءاللہ All Private School Association سے لیڈ کر رہے تھے اب آپ کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایڈوکیشن کے اوپر افکورس پہلے یہ ہوتا تھا آپ نے بھی ایڈوکیشن حاصل کی ہوگی تو پہلے لوگ زیادہ یہ جو ایکٹیوٹیز جو ہیں کلر ڈے یہ ڈے وہ ڈے وہ زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن اب تعلیم کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہے اور ہم لوگ ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کیا ہمارے لئے بہتر ہے یا تھوڑی اس میں ہونا چاہیے یا ہر سکول میں یہ زیادہ سکول کو منشن کرنا کہ میرا بہت ہائی سکول ہے تو اس لئے میں اس کو اس طریقے سے لوگ افوڈیبل نہیں ہوتے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی جناب بہت چکری ہے بہت ایک بہت امپورٹن سوال ہے جو عام ایک پیرنٹ کی زبان پر ہوتا ہے یا عام انسان کے کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ اب اتنی زیادہ چینج کی ہوگئی جو پہلے حسینی تھی دیکھیں وہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کا وہ بچہ بھی ویسا نہیں ہے جیسے شاید ہم تھے یا ہمارے بڑے تھے کیونکہ یہ بچہ بلکل مختلف ہے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ مخلوقی الگ ہے جو جس کو پڑھانے کیلئے ہمیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ سینیریوز دیکھیں دیز منانے کی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ کھیل 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 میں سیکھ جائے لیکن اس کے اندر ایک چھوڑا سا ایڈویشن جو ہے وہ میری اپنی طور پہ بھی یہ ہے کہ پیرنٹ پہ اتنا برڈن نہ ڈالا جائے کہ وہ پیرنٹ جو ہیں وہ اخراجات کے بوجھ میں جو ہے نا دب جائیں کہ ان کو یہ چیز لے کر آنی ہے اگلے مہینے یہ لے کر آنی ہے فیز بھی پی کرنی ہے اور مزید بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں تو سکول اپنے ہی وسائل میں رہتے ہوئے یہ ساری ایکٹیویٹیز پلان کرے اور اس کو پھر بچوں کو سکھائے دیں کہ آج اگر یلو ڈے بنائے جا رہا ہے یا کوئی بھی کلر ڈے یا فروٹ ڈے یا کوئی بھی جو چیزیں کرائی جاتی ہیں اس سے بچے کھیل کھیل میں بہت بہتر طریقے سے سیکھ جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ایکٹیویٹی بیز لرننگ کی یہ سب ایکٹیویٹی بیز لرننگ کا پارڈ ہوتا ہے جس میں یہ سب چیزیں کرائی جاری ہوتی ہیں پس یہی ہے جو پیرنٹ و برڈن نہ ڈالا جائے اور سکول اپنے اخراجات کے حساب سے اپنے وسائل کے حساب سے خود ہی ایکٹیویٹی پلان کریں اور پھر اس کو حساب کریں کیا بات ہے تارک بھائی دل خوش کیا آپ نے اچھا ایک بے شک یہ تہوار تو بہت ضروری ہے اور ہم لوگ اس کو تو ہمیں بلکل اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسے ملاد ہو گیا 14 اگست 6 ستمبر 25 دسمبر 11 ستمبر یہ بہت سارے ڈیز آتے ہیں بیچ میں تو ہمیں یہ تو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ مناتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کو اس طریقے سے منیج کیا جائے کہ برڈن آف پیرنٹس ہم لوگوں کے پیرنٹس کے اوپر زیادہ برڈن نہ بنے تو وہ پھر گولوک بہت ڈسٹر بجے کیونکہ منتلی آف کورس ان کی بچوں کی فی دینا اور اس کے بعد پھر یہ ایکسٹر برڈن تو یہ تو غیر نسابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں healthy activities سپورٹ ضروری ہیں لیکن پیرنٹس کے اوپر زیادہ برڈن نہ ڈالا جائے اور پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بہت ڈسٹر بجے ہے کہ ہم اس کو تھوڑا ایکس مطلب بڑھا دیں اور کب ہمیں یہ پرمیشن دی جاتی ہے کیونکہ ایک سرپرائزنگ ہوتا ہے نا کیونکہ کسی بھی پیرنٹس کی بگ کی جو ہے نا وہ سیلری تو بڑھتی نہیں ہے لیکن اگر فیز بڑھ جائے تو وہ لوگ ڈسٹر بوجاتے تو اس کا کیا رول پاس ہونا چاہیے دیکھیں سال میں ایک دفع جو ہے وہ فی انہانس ہوتی ہے وہ جب ہی انہانس ہوتی جب starting of the station ہوتا ہے پیشن کے start میں ہی فی کو انہانس کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک restriction ہے کہ 5% سے زیادہ ہم فی انہانس نہیں کر سکتے حالانکہ آپ کو خود پتا ہے کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے اور باقی جو آپ دیکھ لیں کہ اگر basic necessities of life کی بات کریں تو آپ کا food کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے سال کے تین چار دفعہ بڑھ جاتا ہے آپ کی health facilities سال میں کتنی دفعہ اس میں rates revised ہو جاتے ہیں لیکن education کو restrict کیا گیا ہے 5% پر کوئی گزارہ کر سکتا ہے لیکن مجبور ہیں کیونکہ school بھی چلانے اور گورنمنٹ کو بھی satisfy کرنا ہے ان کے rules کو follow کرنا ہے تو 5% سال میں increase ہوتا ہے ہاں یہ بات علمیہ ہے جو وافس وافس تو وہاں پر گورنمنٹ کو regulation لکھر آنی چاہیے ان کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں تو ان کی salaries بھی بڑھنی چاہیے اس پہ focus گورنمنٹ کو ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں اخراجات تو بڑھیں گے inflation جس طرح سے بڑھتے چلی آئے گی تو ہمارے مہنگائی بھی بڑھے گی اور جب مہنگائی بڑھے گی تو اس کا impact یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر آجائے education پر نہ آئے کیونکہ school جو rental premises ہوتے ہیں ان کے rent بھی بڑھے ہوتے ہیں teachers جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی salaries بھی بڑھے ہوتی ہیں ہر سال کوئی school ایسا نہیں ہے جو سال میں جو ہر سال salaries increase نہ کرے کیونکہ اگر increase نہ کریں تو teacher سوڑ کے چلے جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو اور ہمارے taxes ہر سال increase ہو جاتے ہیں اس کی percentages تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس میں پھر obviously school کو فیض بڑھانی پڑتی ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ parents کو بھی مدینہ رکھتے ہوئے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیئے بہت excessive increase نہیں لانے چاہیئے کہ parents بھی پریشان ہو جائیں اور ہر سکول کا اونر جو ہے وہ اپنے پیرنٹ کو بہت کو بھی جانتا ہے کہ ان کی ورد کیا ہے ان کی فائننشل جو سپیننگ کی فلاور کیا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر وہ فیئی increase کریں طارق بے بہت شکریہ اچھا ایک اور کام کی ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور اس کے اندر میں اکثر ہی دیکھتا ہوں میں خود بھی بہت ساری چیزیں اٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں تو ناد کامپیٹیشن پر بہت فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن میری آپ کے چینل کے تواسط سے سب سے ریکرد یہ ہے کہ سیرت نبی پر بھی کانسٹ کرائے جائیں بچوں کو درد بھی دیا جائے اور بچوں سے بھی اس سے سپیچ کامپیٹیشن کرا جائیں جب یہ سپیچ کامپیٹیشن کرا جائیں گے سیرت نبی پر بچے زیادہ بیتر طریقے سے سیکھ بھی لیں گے جب وہ سپیچ سیار کریں گے اور جو بچے سپیچ کامپیٹیشن سن رہوں گے ان تک وہ نالج پہنچیں گی تو بیسک چیز یہ ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہے وہ ہمیں آگے سے آگے بچوں تک پہنچانا ہے تو اس مہینے کو ہم اس طرح سے بھی اگر لے کر چلیں تو ہم بہتر طریقے سے اپنی اسلامی تعلیمات بچوں میں آگے انکلگیٹ کر سکیں سبحان اللہ بس آپ ریڈی رہی ہیں آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا اب آپ کے ساتھ گوڈ مورننگ ویچ سبھی آپ کے ساتھ مل کے جو آپ نے ابھی سیرت و نبی اور کامپوٹیشن کی بات کی انشاء اللہ میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گی اور ایک اور جو آپ نے جو فیسز کی بات کی تھی میں نے کہا آپ کو لائیو میں سجیشن بھی دے دوں کال پہ ہی کہ جب آپ کا ایک کارڈ ہوتا ہے نا فی پہ کریں اس کے نیچے ایک لائن لکھ دیا کریں کہ یہ اس سال فیس بڑھے گی تاکہ پیرنٹس کو شوکنگ نہ ہو اور ایک غلط ایک یومر ہوتا ہے بہت غلط ہوتا ہے بہت بہت اچھا چھنی تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ تاریخ بھائی خوش رہے ہیں آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ اور جی ہمائے میں عبد الرحمن سے بات کروں گی جیسے فیسز کی میں نے ایک سجیشن دی کہ جب آپ لوگوں کا ایک فی کارڈ ہوتا ہے اس پہ ہر چیز جنوری کی فیس اور اس کے سب سے نیچے ایک انڈوز کر دیا جیسے کہتے ہیں نوٹیڈ خاص بات ہوتی تو اس کو نوٹسٹ میں کرتے تو ان پہ منشن کر دیا کہ اس ڈیٹ میں اس کی اتنی پرسن تا کیا جو ایک میں نے ابھی کچھ دیکھا تھا پروٹیکٹ کیا تھا انہوں نے کچھ سکول کے آگے پیرنٹس نے گلستانے جوار میں سکول کا نام نہیں لینا چاہ رہی تو وہاں پر انہوں نے اور بیرایوں نے پورٹیکٹ کے دام اور گلتین سکول کا نظر پہنچم شرعہ رہاholm تاریکس شاہ س Splendem پانچ پرسنٹ سکول کے یک سکول کا اٹھانے پاس سکول کا اٹھانے پarin پینچ میں نشاہ پانچ پرسنٹ سکول کے دیست ڈیٹ Def selection چیز آپ کو حاجتت لwol Pam dan schools سکول کا اٹھانے پاس ٹھobe کچھ سکول کے دیست دن کو پرست نووت سکول کے دیست لیکن عام معمول مدد قام البعلی William Scalpe you said 78%ùng& 40% Fire und implementation for חو共に 10% massacre ول plaintiff ایک اجگر اس کے لئے اذر می determines رڈیگر اخوート ایک مطلب کل mode بل بیچ بار بار بل بل بیر یاد والا achساب اگر دودھا ملا کر د dominف روزمارا چیزیں اور انٹرے کچھ شمال ، اور آپ نے پیٹرول سے دیڑھ سے ڈائی سو دک گیا اور دو سو پچیز پہر۔ کسی کو اتراز نہیں جیسا مجھenئے لگے یہاں پر یہاں کچھ پانچ پرسند پر اتراز کریں کہ جاں سےoun کا بچہ کا پرڈک بندی نکلے گا پھر اس کے بارے باتیں اللہ علیہ ساتھ ہے کہ And in the future there is a lot ofllukuu There is a teacher that lands on there There is a high qualified teacher 님�, disabilities are there there is a high school environment for child peseok Now with this If you are many of the parents that they don't pay you There are many parents which mean that they don't pay you even though 3-4 months They do not pay even 3-4 months even if this士 is when in end ہم باش بچے والچ equipped لوگ دانستان کار اس کر لکھ باک و یقین شناع Rainbow اس کے لیے اس کو بچию کبھیں۔ ن ساکول جیزیں پیicky کو ب Για پاسی کو اس کا کسی ضر pill اگر کرتا ہے steel من جانس کوڑے شارا لے اچھی aware ضرق شکل وکار بچے دیر کووڑے شاوڑے اپنے платانے اور اچھے انداز کے لیے لیے ہلے exercیر Lite عنہ سکولان事情 ساسم صاحب نے قبل انداز کے لیے گئی offices سکول کو شکل hundred is بالنکار اللہ ساری طور literal رینٹل ہے اور ٹیچرز کی فیسز ہیں پھر بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو بجلی الیکٹرسٹی کا بھی انہوں نے جیسے کہا تو یہ پیرنٹس جو ہیں اتنا اگریسیو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو آسیم دب یہ تمام چیزیں ان کو پیرنٹس کو آپ لوگ کیسے ہنڈل کرتے ہیں پھر اصل میں یہ تمام چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں آپ کو بتائیے کہ بجلی کے بھیل کا تو آپ کے بہت بڑا ایشو ہے اور اسی طرح سے دیگر معاملاتیں بھی ہیں اور تو ان کو بتائی جاتا ہے کہ رینٹل ہی جو جگہ ہے اور اسی طرح کے جو معاملاتیں ان سکول کے اور اس مرنے کے اندر جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے تو پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ اس مہنگائی میں آپ اتنا بڑھا دی آپ نے یہ چارجز لے رہے وہ چارجز لے رہے اس میں ہر سالہ بڑھا رہے ہیں تو ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں ہم بڑھا رہے ہیں ہماری لیے بھی سہولت ہو اسکول کے لیے بھی سہولت ہو سائر سی بات ہے کہ ہم بچوں سے پیرنٹس سے نہیں لیں گے تو ہم کیس طرح کیسے چلائیں گے اس نظام تو اسی لیے جو ہے ہمیں اس مہنگائی کی وجہ سے یہ معاملات درپیش ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے لازمی ہے اور یہ کہ جو پیرنٹس بچارے جو اس مہنگائی کے اس میں معاملات میں اور یہ بھی اس قرارے والدان ہیں لیکن ہمارے ہیں لیکن ہمارے جو ساتھے ہیں فیسا بلہ ہمارے ہیں لیکن ہمارے ہیں اللہ حلی اللہ تو آپ کیسکو لیے سکھتے ہیں اللہ اللہ ، جب کہ تو بات کر ائی خورجا ہرتا ہے اب آپ کو تعالیiquement مناسب کی وجہ سے جو ملتا ہے ہائی فائی سکول جوий خلال مدلی بنائی چ سہارے اور اس کیا کہ ہمینے سوال سے ہماریکی ہرے میں ہیں ایوری سکولیوں سے پہلےہ سکولیوں سے پہلے ہیں ایک سوال سے پہلے ہی سے پہلے ہیں وہ مطلب سے ایک سکولیوں سے پہلے ہیں نف rais سکولیوں سے پہلے ہیں اس پر بات کرنے چاہیے کہ ہر میں یہ نہیں کہتا کہ سارے سکول والے کوئی فرشتہ ہیں مطلب اس میں کچھ سکول والے ایسے بھی ہیں جو کے بیجا مطلب چیزوں کا کرتے ہیں اور کتنے مجھے دخوا آگے کتنے تو کرونا میں کچھ لوگوں نے سکول بند کر دی ہیں وہ نہیں افورٹ کر رہے کیونکہ جیسے امران بھائی نے کہا کہ بلڈنگ کا کرایا ہے اور پھر بجلی ہے اور یہ سب اب جس نے رینٹ پہ دیا وہ تو پیمنٹ مانگے گا ایک لاکھ ہو یا ڈیڑھ لاکھ ہو اس کو طریقہ ہے اب کتنے مہینے تک کرونا کی وجہ سے ڈسٹربنس رہی اب یہ تو کہیں لیکن میں مجھے ان سے زرہ میں کہوں گے عبدالعمن صاحب یہ بتائی کہ کب سے آپ نے ماشاءاللہ یہ بچوں کو جو ہے پڑھا رہے ہیں اور کب سے یہ آپ نے فری بید لوگوں کو تعلیم کس پروسیجر میں دے رہے ہیں فری تعلیم الحمدللہ سن 2010 سے یہ سلسلہ شروع ہے الحمدللہ اور یہ کہ یہ کہ لوگوں کے اس میں ڈونیٹ شامل ہیں یہ ہمارے یہ شادمان ٹون کی طرف ہے ماشاءاللہ بچوں کو فیصل اللہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور اسکول کے ساتھ ساتھ جو عربی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر ناظرہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا جو ایمان ہے وہ قرآن مجید ہے سبحان اللہ تو ہم تجوید کے کلاس بھی دیتے ہیں بچوں کو اور اسکول کے تعلیم بھی دیتے ہیں الحمدللہ کتنے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیٹس ہو کے قریب بچے ہیں الحمدللہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے اللہ پاک اور اس میں اور لوگ مستفید ہوں بچے مستفید ہوں آمین آمین اور لوگ اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ ان کی ہلپ بھی کس نام سے فیس بک بگرہ ہے تو ہم کیا آپ کا سرچ کریں تو کیسے ہوگا جی الاسمیاں اسکول سے وہ جو ہے فیس بک جی 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 اور جو سر کو ہی پتہ سر دور دراز سے بھی لوگ دیکھیں ہو سکتا ہے افکورس ایک قرآنی تعلیم بھی مل رہی ہے اور دینی اور دنیاوی دونوں ہی آپ ایجوکیشن پروائی کریں تو میں تو چاہوں گی کہ بھئی الاسمیاں کے فیس بک پیج پر جائیں اور بس ہم لوگ تھوڑا سا مجھوئی اچھا لگتا ہے کچھ نیکی کا کام ہم سے بھی آتھوں سے ہو جائیں جی 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 ایجوکیشن حاصل کر لیو اور کیا چاہیے ہی بھی زیادہ تو ہمارے بچے آتے ہیں غریب ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ مہنگائی کے دور میں اور جو بچھاریں ان کی خروں میں فاکرگشی ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ غریب جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم فی سب اللہ تعلیم دیتے ہیں جی 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 اور جو لوگ افکورس ایسے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ مخیر حضرات ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور چھپ کے دیتے ہیں ان کی اللہ پاک ان کی بلکل راہیں ہم بار کرتا ہے کیونکہ کہتے ہیں ہی ساتھ کو دو تو وہ ساتھ کو پتہ نہ چلے بداؤٹ اینی دکھاوا لیٹس سی ہم لوگ بات کریں ایجوکیشن پہ اور لیکن میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ جو لوگ یہ ہمارے اندر خود سے تصور ہے جبکہ ٹیلنٹ کو وہ کہتے ہیں جو پانی جب اپنا راستہ خود بناتا ہے کیا کہتے ہیں اور ٹیلنٹ ایساں کو انسان کا ہو وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے اس کے لیے کلاسائفکیشن اسکول نہیں ہوتا میرے خیال ب равно جتنے بھی لوگوں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا زیادہ تر جو پرانے لوگ ہیں چاہے وہ کرکیٹر ہیں چاہے وہ بڑے بزنزمن ہیں یا کچس نماجی شکسیات ہیں وہ جو جو گورنمنٹ کی سکول سے بڑھتے ہیں ساہرے گورنمنٹ کی سکول سے بڑھتے ہیں وہ لوگوز رہے گے. وہ جارتی ہو سکتے ہیں ۔ estava سکتے ہیں کہ وہ اس رئیے تو وہ سکتے ہیں۔ کم جارتے ہیں سکتے ہیں کہ سکتے ہیں اگر اس کے لئے لئے والد کیفت شعر کا وشی معلوم ہے اس کے لئے تو وہ اواز جو سکتے ہیں وہ اواز جو جس کے لئےiras چیز ہیں ملتر نہیں ہے کہ سمندر پانی وہ اپنا راستہ دون لیتا ہے ایسے جس کے اندر تیلنٹ ہے وہ کبھی نا کبھی نکلے گا بعض وقت آپ دیکھ لیں کہ ایک اندیا کے پرانے کرکیٹر وہ مطلب سمجھے کہ وہ جگیوں میں رہتے تھے وہاں سے ایک مشہور کرکیٹر کا گزار ہوا تو انہوں نے ان کو شورٹ مارتے دیکھا تو ان کو بڑا اچھا لگا انہوں نے اپنا بیٹ دے دیا انہوں نے اپنا بیٹ دے دیا کہ بڑا آپ اس سے کھیلا کروں سبھر ان سے لگڑے کپڑے سکھانے کیلے لگڑے کپڑے سکھانے کے لیے انہوں نے اپنا بیٹ دیلنٹ، اگنی چاہہار بڑا اس جیسی کلے مرور کی Senator اس کے با simı لرنار رو72 Waterrum و اطلبہ بڑا تمام مکمل حصول اندیا پکستان، جاوید میBSداد تو وہ بہنپا جانب میں بے سوinks کے سرiin مطلقے فرم کامی واپنے کرکٹر کو اچھی پھلے کیونک چاہیے ڈenschaft کی پھلے اب جانب سے موسیقی ان لو を اس کے مطلقے فرمان تنرے صرف اور ہم اس کو اَا فرزяли اے آخر کی بمس ایو شو پر چھوٹے گراؤنڈ میں گئے رہے ہیں پورے دنیا میں پاکستان کا ایک ایک چپا چپا ہمیں دل سے عزیز ہیں وٹے زیزر نظر اول ثانی ان کاری نے خاتلی سے پہنچے ہیں سابری صاحب ہے جو محین خطر صاحب ہے بہت پراؤیو لی کہتے ہیں کہ ہم جو ایدر سے ہیں اس کے دنیا میں بہت پر چھوٹے ہیں ان لوگو نے اسے روڈے سے نکلے ہیں اب تو بھر چیزیز کے بچے گراؤ نیدے ہیں کہ اب میں سے بات راہے ہیں تو گراؤنڈ میں سے کچھ جا رہے ہیں اس کو صورتا ہے کسی نے نہیں پتا پکڑتے ہیں کہ بیٹا اسے پکڑتے ہیں تو اب جب نیچے سے آپ کو اتنا سپورٹ کیے جا رہا ہے تو پھر تو پھر ٹیلنٹ آپ کو اور زیادہ نکلنے چاہیے ہماری درمیان احمد چنائز صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ میرا پرائیڈ آف پاکستان انٹرویو رہا اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر ٹھیک ہے جی جی لگ کروں I feel very proud in the pride of Pakistan with me and on life اب یہ بتائیے سر آپ نے جب سکولز کی بات کی اور آپ بہت ساری سکولز کو لیٹ کریں اور آپ نے کہا کہ کاش مطلب آپ کی بھی ایک سوچ تھی کہ ہمارے کچھ سکولز اگر گورنمنٹ لیول پر جو پرائیڈ سے ڈائیوڈ ہو جائی سائیڈ تو ایک اچھا سنائری ہو جائے گا آپ کیا کہتے ہیں سر یہ ایڈوکیشن کا لیول ابھی پاکستان میں کیا ہے دیکھیں میں پورے پاکستان کی صرف آدمی کا سکتہ ہم نے سب وقت کراچی کی ہی بات کر لوں تو کراچی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 3882 گورنمنٹ سکولز ہیں جو تقریباً 980 پرمائشز کے پر ہیں اور ان 980 پرمائشز میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سکول بنے ہوئے ہیں یعنی کسی پرمائش پر ایک سکول ہے کسی پرمائش پر دو سکول ہے کسی پرمائش پر تیس سکول ہے اور ان میں ٹوٹل بچوں کی بنجائش ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں چار تھارے چار لاکھ جائے جبکہ دو ڈائی لاکھ کے بچے تری بچے جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں تو یہ اتنا بڑا گیپ ہے ہمارے پاس ایک نیچرل رسپورٹ موجود ہے گورنمنٹ سکولز موجود ہیں لیکن ان کی ضبوحال یہ ہے کہ نہ ان میں ٹیچرز پورے ہیں یا ٹیچرز جو ہیں وہ اگر پورے ہیں تو ایکسس ہیں بچے پورے نہیں ہیں اور عجیب سا حال ہے ان تمام چیزوں کو اگر ہم خابو پا لیں اور انسٹیشن کا بجٹ جا ہے اس دنے پانوں میں استعمال ہو جائے کراچی کے اندر کراچی کے اپنے سکولز پر تو یہ جو پرائیوٹ سکولوں کی منمانیاں ہیں جہاں تیس سے چالیس زیادہ روپے پر منٹ میرے مفیس ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے کراچی کے تمام بچے جو ہے وہ طریقے سے تعلیم پا لکھیں تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے تو پوچھنا چاہیے اس پرائیوٹ سکول کی جو منمانیاں ہیں وہ ختم کرنے کے لئے باعث دریا ہے کہ ہم اپنے سکولز کو بہتر کریں امبرو کریں اور پرائیوٹ سکول کی جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں پروفیٹ ایرنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لئے صرف یہی راستہ ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھا ایک اور جس نے انہوں نے کا منمانیاں ہے اور یہ فیسز کی بات انہوں نے کی واقعی میں بہت تہائی لیول کے ہوتی ہے میں عمران صاحب کے پاس چلوں گے اور سوال کروں گے عمران صاحب یہ جو اتنی ہائی لیول کی فیسز ہیں اور بڑے بڑے سکولز میں ہی میں واقعی میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا اس کانسر دینے آپ نے بریک میں چلتے ہیں ناظرین ہم لوگوں نے کہیں نہیں جانا مائی ساتھی ہی گیس رہیں گے یہاں رہیں گے چھوٹی چھو بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ گوڈ سبی کیس ایک بار پہ خوش آمدیت کہتی ہوں اور آج ٹاپک ہے ایڈوکیشن پہ اور فیسز پہ پیرنٹس پریشان ہیں اور ڈیفرنٹ برڈن ایکسٹر ڈال دی جاتے ہیں کہ یہ ایکٹیوٹیز وہ ایکٹیوٹیز جس سے پیرنٹس بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اگر یہ سکول اپنے ہی سنیریوں میں اپنے ہی بجٹ میں کر دے تو پیرنٹس کو ڈسٹربنس نہ ہو منہ کچھ نہیں ہے لیکن آپ اپنی رینج میں رہ کے پیرنٹس کو ڈسٹرب نہ کریں تو ہمیں کوئی اوبجکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ہلڈی ایکٹیوٹی ہے لیکن ریگولر آج یہ ڈریس وہ ڈریس وہ ڈریس وہ مہنگو یہ وہ اس سے جو ہے کالر دے فلانا دے تو اس سے پتہ ڈسٹربنس ہوتی ہے ایک بڑی جیسے مجھے پتہ چلا افکورس نولیج ہوتی ہے جب میرے گیسٹ آتے تو مجھے بہت ساری نولیج ملتی ہے کہ ہر سال پانچ پرسن گورنمنٹ نے ایشو کیا کہ سکول کی فی بڑھا سکتے ہیں افکورس رینٹل پلیس ایکٹرسٹی اور لٹس اف ایکسپینسیف ٹیچر فی بغیر لیکن یہ کچھ چیز ہے کہ کچھ سکولوں کی فیز بہت زیادہ ہیں لیکھ فورٹی تھاؤزن یہ وہ بہت اس سے بھی بڑے ہائی لیول کی ایڈوانس فیز ہو رہی ہے وہ کیا گورنمنٹ ان سے کوئی پوچھتی نہیں ہے کوئی پوچھ کرش نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنی اتنی فیزز اور پتہ ہے یہ ہی وہ تزاد ہے جو ہمیں کلاسیفیکشن میں ڈیوائیڈ کرتا ہے بچہ یہ فیل کرتا ہے گلٹی کہ یہ ہائی سکول سے پڑھا ہوئے اور میں دوسرے سکول سے پڑھا ہوں لوہ سکول سے تو یہ کلاسیفیکشن ہم کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اور ہم لوگ اس طرح بچوں میں ڈسکوریجمنٹ بڑھ جاتی ہے بات کریں گے بچوں میں بچوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے بچوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر آپ ڈیوائیڈ کرتا ہے کراچی کے اندر کچھ سکول کو دیکھیں تو کچھ سرجانی کی سائٹ اگر آپ ڈیوائیڈ کرتا ہے اس طرح کے سکول سے جن کی مہینے کی فیز 700 سے 800 روڈ ہے ٹھیک ہے ایک ایک نورمل سکول جو ہمارے جاتاں کلاس لوگیں جہاں پر کراس کاری اپنے پر ڈیوائیڈ کرتا ہے 20 سے 25 سے 30 سے 35 سے 35 سے لیکن پر ٹھیک ہے جس کی کچھ سرکتا ہے جس کی جو اپنے سارے سکول سے چند دیں 40خطہ ڈیوائیڈ کرتا ہے کچھ ستارے کچھ سکولوں کے لئے ڈیوائیڈ کرتا ہے جس آرہ ڈیوائیڈ کرتا ہے والی ڈیوائیڈ کرتا ہے On بالنسل راが پچاس افتا تھا گز جaçãoل پر ایسی اور и ان کے لئے clients خلال Och کہ chưaval tomحانی کسی کو سیڈی سالے الاستدرinger Nelson sn victim ofлу niqla 5 %, سیڈی سالے دار دچھیکی ایسا کہ ہے ان کے لئے ایسیأریٰ تارے کو چشرہ چند финaltی دفتین دیکھن بには افرامب کی پدش رکو йو دعWUND لیکن پر تارے جو چلی کار پر ایسر جان بھی چلی زورを ز There twoo پر ایسیأری اچھا اب تعلیم کا فوکس ہم لوگوں نے مطلب relevant to standard کر دیا ہے classification جب بھی بنتی ہم جب کسی چیز کو standard division پر دیکھنے لگتے ہیں پھر یہاں پر پیتا ہے کیا ہوتا ہے وہ talent جو آگے بڑھنے کے قابل ہے وہ آگے بڑھ نہیں پاتا چاہے وہ آپ نسابی سرگرمیاں ہو یا غیر نسابی ہم اس کو جو ہے نا categories میں ڈال رہے ہیں اب میں کتنے آج لوگوں کی بات کروں لیاری کے بڑے talented بچے ہیں بہت creative بچے ہیں یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں جو ہے وہ science کے اوپر بہت اچھے project بنا رہے ہیں ہم supporting میں اگر کھڑے ہوں تو یہ classification ختم ہو سکتی ہے equal نساب ہونا چاہیے تعلیم equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب ہم یہ classification مطلب delete کریں گے تو ہی ہمارے اندر یہ hesitation ختم ہوگی وہ ہی بچہ جو کراچی یونیورسٹی یا بڑی یونیورسٹی جہاں پر بھی وہ جاتا ہے جب وہ اس کو یہ mention ہو سامنے والا پرسن اپنی previous school کا ایک robe ڈال رہا ہو میں نہیں سمجھتی کہ یہ good ہے کیونکہ ہم اس کے بچے کو تعلیم کے ساتھ تھوڑی تربیت بھی دیں کہ بیٹا چلیں آپ کو اللہ پاک نے نماز ہے لیکن آپ دوسرے کو کبھی حکیر نہ سمجھیں ہمیں تھوڑی grooming بھی بہت ضروری ہے میں بڑی حیران ہوتی ہوں بچہ جب matriculation کر کے college میں جاتا ہے تو اس کا اگر وہ different school سے بلانگ کیا ہے تو اس نے اپنی ایک الگ سے پریزنٹ کرنا ہے تو یہ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ٹیلنٹ کو ختم کر دیتی کیونکہ اس کا دماغ سارا پیسہ اور ان چیزوں پہ رہ جاتا ہے ایک ریپوں پہ رہ جاتا ہے ٹیلنٹ پہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور ٹیلنٹیڈ بندے کو بقول ان کے ٹیلنٹیڈ بندہ ہمارے جاوید میاداد اور بہت سارے ایسے لیجنڈ پرسن ہیں سپورٹس میں ہو یا ٹیلنٹ different جگہوں پہ ہو انہوں نے ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا اور اپنا نام اور وقار بنایا ہے جاتے جاتے ان لوگوں سے میسج لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ اپنے پروگرام کی جانب چلیں گے جی میں آسیم صاحب ساری عبد الرحمن آسمیہ سکول سے سر کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بچے ہمارے سکول کے پڑھ لیں تو ان کے بچوں کو بہت زیادہ خیال لگیں ان کے ایکٹیویڈیز کے خاص طور پر ان کے جو شوشل ایکٹیویڈیز ہیں کیونکہ ہمارے زندگی میں ہمارے بچوں کے زندگی میں سب سہادہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلت ایکٹیویڈیز بہت ضروری ہیں اور بات میں کرنا چاہوں گی ایک سوال بہت زیادہ میرے ایزان میں کلک کر رہا وہ میں بعد میں پوچھوں گی پہلے میں پہلے میں پوچھوں گی جو انہوں نے سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کی سر آپ بھی میسیج دیں گے میرے میسیج پس یہ ہے کہ بچوں کو آپ صرف یہ کہیں کہ آپ کو نولیج گین کرنا ہے اور ان کا کمپریجن کسی نہیں کریں جس سے آپ کمپریجن کریں وہ اس کے خلاف چلے جائے گا اور اس کے اندر اگریشن آتی چلے جائے گی بالکل ٹھیک ہے سوشل ایکٹیویٹیز بچوں کی جب بچے میٹرک میں جاتے ہیں زرہ سا انڈپینڈیٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے یا کالیج فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں تو پھر ان کی گیدرنگ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں بچوں سے ہٹ کے طرح سا آپ کو بڑا فیل کرنے جاتے ہیں ان کی سوچ ہر چیز چینج ہوتی ہے تو یہاں پی میں کہوں گی سمجھ لیں بچوں کو لک آفٹر کرنا بہت زوری ہے پھر بچے سموکنگ چھوڑ بولنا آؤڈور سینما دیکھ لیا کئی کچھ بھی اپنے گھر میں ایکٹیویٹی بہت ساری سوچل میڈیا بہت زیادہ بیٹ اس میں بھی جاتے ہیں تو یہ بھی وہ دور ہے جو تین سال کے بچے کو پر لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے اللہ علیہ وسلم میں صرف اس کے حالے جہاں چیزے بہت زیادہ جو آپ عالی mat Created تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ چیز بجائے باپ کے علم میں لانے سے اس کو وہ چھپا دیتی ہیں پھر وہ بچہ بھی آدھی ہو جاتا ہے چھپانے کی چیز ہو گیا اس کو پتا ہے ماں بیٹھی وہ چھپا لے گی پھر وہ چھپا دے چھپا دے چھپا دے چھپا دے چھپا دے ایسا ہو جاتا ہے واقعات کے مطلب بچہ پر یوز ٹو ہو جاتا ہے پھر بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے ابھی میں نے تقریباً کلی من پیلے ایک نیوز دیکھی ہے میں تو مقصد سمجھیں میرے تو رونکڈے گھڑے ہو گئے کہ اس وقت سب سے زیادہ منشیات دنیا میں نیو یورک کے بعد کراچی میں استعمال ہو رہی ہے اللہ تو اب آپ سوچیں کہ کراچی کے اندر جب یہ چیز اتنی عام ہوتی جاری ہے تو آپ سوچیں کہ آنے والا وقت کیا ہو گا یعنی ہم سیکنڈ نمبر پر آئیں ہمیں خوشی ہوتی کسی اچھی چیز میں تعلیم کے میدان میں ہم دوسرے نمبر پر دنیا میں ہوتے ہم سوچیں کہ ہم تعلیم کے میدان میں دوسرے نمبر پر ہیں ہم یہ کہ آپ سمجھیں کہ ہمارا سٹاک ایکشنج دنیا میں نمبر پر ہوتا ہے ہم اس پر خوش ہوتے کہ یہ ہے اب اس کی وجوہات ہی ہیں کہ بچے نے جب پہلی دفعہ سگرےٹ پی تو ماں نے اگر دیکھ بھی لیا ماں کے علم میں بھی آگے جائے کہ ماں سے کوئی چیز گھر میں چھپ نہیں سکتی اگر بچہ سگرےٹ پی کے باہر سے آرہا ہے اس کے موہ سے سمیل آئے گی بچے کے بیگ میں کبھی نہ کبھی آپ کو سگرےٹ مل جائے گی یا اس کی کسی نے کسی چیز سے پتل جائے گا آپ کو کہ کن بچوں سے بیٹھ رہا ہے ماں دیکھ لے گی کون بچے بلانے آیا ہے اگر ہم پیچھے کے دور میں چلے جائیں تو ہماری ماں یا ہمارے باپ ہم پر نظر رکھتے کہ ہم کس سے ملے ہیں کس سے نہیں ملے ہمارا پورا محلہ ہم سے نظر رکھتا تھا کہ کس سے آپ ملنے کس سے نہیں ملنے اور انسان کو دیکھ کے ماں باپ کو اندازہ رہا ہے یہ بچہ کیسا ہے کہ آئے سے مل سکتے ہیں کہ آئے سے مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے ہیں اب جب ماں باپ کے علم میں یہ بات نہیں لے رہے گی تو پھر اس طریقے کے پھر واقعات ہو رہے گی بلکل صحیح کہا کہ بہت سارے بچوں کو گیترنگ آپس میں دوستوں کی بناتے ہیں تو پھر وہ شیشہ اور یہ وہ سب سے بڑا عذابی ایک شیشہ کے طور پر آیا ہے کہ دیکھیں کہ اب آپ سمجھیں کہ اگر کوئی سگیریٹ پی رہا ہے تو اس کو پہلے زمانے بورا سمجھا جو قرآن زمانے اے لوگ پوسیبل ہی نہیں آج بھی جیسے ہمارے خاندان میں آپ کے خاندان میں جو پڑے لکھے خاندان ہیں جہاں پہ مطلب سمجھے جو لوگ موجود ہیں وہ آج بھی سگیریٹ اپنے گھر کے والوں سامنے نہیں پیتے ہیں وہ باہر جاگے پیتے ہیں کہ جیسے کوئی گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی وائپ کے برابر میں اپنے بڑوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ رسپیکٹ ہے اب آپ دیکھے تھے کہ شیشے کی آپ نے بات کی کتنی مراکس جہاں پہ کلے میں پیرنٹ ساتھ ہیں بھائی ساتھ ہیں خواتین بھی شیشہ پیر ہیں پیرنٹ بھی پیر ہیں تو بھائی اگر آپ اس طرح سے کلٹر شروع کرو اب تو سب سے بڑا وہ ایک چھوٹا سا آگیا ہے اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے مطلب آپ سمجھے 8,8,10 سال کے بچے وہ پارک کے اندر جا کے وہ پیر ہیں اور دھویں چھوڑ لیں اور وہ اس کو فیشن سمجھے ہیں کہ بھائی یہ فلیورد ہے تو کہاں سے پھر بچے آپ پیر کہہ سکتے ہیں کہ بچے پڑھنی رہا بھائی بچے پہلے آپ بیسک چیزیں سکھیں بچے پہلے آپ بیسک چیزیں سکھیں اگر بچے جا رہے ہیں بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اب وہ اس کا کیاہ سکتے ہیں تقریب بچے پیر میں تخیر کرowanie ٹبا ہے کہ ماں کے رہے ہیں وہ ن wszystkim پہلے ہیں دیگہ پیار پہلے ہیں پہلے ہیں اب وہaben پھلے ہیں وہ اللہ کے بعد اندرگی تکاتے ہیں اب وہ奇 سےہ p烘 ہوتے ہیں وہ کیاہ ہے یہ دیکھیں نا اب یہ بچہ آیا اندر اور ماہیں لگی ہوئی بیٹا آگے ہو اچھا ان کو پرواہی نہیں ہے وہ لگی ہوئی اپنی خالہ کے ساتھ باتیں پپی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور بچہ آیا اس نے بیگ رکھا اس نے بیٹھ گیا اچھا بیٹا کھانا رکھا بھائی کھالو تو وہ پھر ایسا کیوں کہ مزہ ہے بچے کو جب آپ دیکھو اس پہ صدقے واری جاؤ بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی پانی دو اس طرح یہ وہ اٹریکشن ہے جو بچے کو اٹریک کر دی ہے آج میرے بیٹے نے کیا کیا کوپیاں دیکھی پہلے پیرنٹس ایسے ہوتے تھے ان کی ڈائریاں چیزیں ان کا ساتھ ساتھ یونی فرم بیٹا یونی فرم اپنی جگہ رکھو ان کو لگتا تھا کہ کوئی آنکھیں ہیں جو ہم سے پیار کرتی ہیں ایک ہوتا ہے آنکھیں ہیں جو شکار کرتی ہیں یا ہم پر ٹون کرتی نہیں ایک آنکھیں ہیں جو ہم سے پیار کرتی ہیں ہمارے اس سے چاہت کرتی ہیں ہمارے انتظار کرتی ہیں تو وہ بچہ بھی اٹریکشن وہی کرے گا اب وہ کی کرے گا دوستوں کے ساتھ باہر اس نے کچھ کھا لیا پیارنٹس کے ساتھ کیا کھائے گا اب ماہ نہیں بیٹا میں تمہاری وجہ سے انتظار کری تھی اب تم آؤ ہاتھ دو کے بیٹھو کتنے میں نے اپنی آنکھوں سے وقت دیکھا ہے کہ ایک ساتھ سارے بہن بھائی بیٹھے ہیں اسکول سے آئے ہیں سب نے ایک ساتھ کھانا کھائے اور ان کو پتا ہے اب ایک گھنٹے بعد ہم نے مدرسہ جانا ہے یہ لیول ہوتا تھا اور آج کل کے بچوں کا لیول کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی ماہیں جب م موشل میڈیا ہے ایسا ہی ہے نا تو میں اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہم لوگ اتنا فجر میں اٹھنے کا کبھی فورس نہیں کرتے جتنا ہمیں صبح اسکول اٹھانے پہ بچوں کو اسٹکلی اٹھانا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جی جی میں نے بات یہ کہ آپ زیادہ تر جب سے موبائل عام ہوئے بچوں کے پاس بھی بڑوں کے پاس بھی اور بالخصوص یہ کہ بالخصوص کراچی کے اندر تو بالخصوص یہ کہ جتنا ہمارے نوجوان ہیں تو رات بر ایکٹیویٹی موبائل میں ہوتے ہیں کوئی تاروبار کر رہے ہیں کوئی کسی بھی معاملات سے وہ موبائل یوز کر رہے ہیں جب وہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بیسی کیلئے میں نے خود دیکھا یہ کہ جیسے ہی فجر کے قریب ٹائم ہوتا ہے تو لوگ ہموں نے نماز سے پہلے سو جاتے ہ میخواہ ٹائم ہوتے ہیں وہ کو فکر پر گروے گھنو جو ہیں اور yay شکل سھی ت estratégی اپے شامر اب ہوتے ہیںandanrió ہوتا ہے reicht gost دے اور وہ میں نے زیادہ اس لئے ہیں جیسے ہیں اور چھو سہے کی دیکھا ہے ہم آرہو طور پر ملочку واقعا ہے 지�imagin sẽی بات چھو سامنے اور خود ج Military one psz ہے جو جیسے پہلے ہیں ب sìありがとう بالکل میں آپ کیوجgu یہ بات track دیکھے ہیں لیکھ مختلف یہ ہے کہ باتنےcı کشت ان کا تشتب دوسیگ incorrectly مقام بنا چکیں وہ اگر کرتے تو بات سمجھ ماتی ہے ان کو سمجھ بودے لیکن میں اس چیز پر اوبجیکشن کروں گی کہ آنے والی نسلوں کو ہم یوں ہی طبع کریں ہم خود ہی ایسا میسیج بن رہے ہیں جو ہمارے بچے ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو کیا کہیں گے بیٹر ٹائم پر سو وہ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہے فیملی میں دو تین لوگ ہیں جو بڑے فکر سے کہتے ہیں ہم تو چار بیچے سوتے ہیں توسیف سائمہ ہم اور میں کہتے ہیں ہمارا چھوٹا بیٹا ہے بھائی پانچ سال کا نہیں نہیں میں نے کہا یہ اٹھ کیسے جاتا ہے کہ اس کو سوتا رہتا ہے اور لڑی ٹیچروں کو اپنی پتا کے باتوں سے وہ اتنا گرویدہ کیا ہے کہ اس کی ٹیچر اس کا کام کر دیتی ہے بے شک وہ زینی طور پر بہت سمارٹ ہے بہت مطلب شار بھی کہوں گی ٹالنٹڈ ہے لیکن اس کا ٹیلنٹ گلت جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اور ان 위에 بک تو پوری راغں کرتا شروعی رہا ہے والدشмен رہا ہے لہترین موڈی گفتن ہے اور ٹیل cele حال سواتے ہیں وہ لم 있는 امرے کا ٹی Mauولگ ساڑک 53 ڈانٹ گلا اور وہ 1 ڈانتی بہت بہت سوڑ کردی اور وہ چھوڑے ہیں تکریبا پر 4 أو 5 o و amiga جبھل سادė عشر دنڈگی بپ؟ میں با 책 میں چاڑی też بچہ سکول کے ٹائم کے لئے سات بجے تو اٹھتا ہوگا میکسیم کوئی بات نہیں اس کو ایک تھوڑی سی عادت نہیں بیٹا پہلے آپ دوفرز ادا کر دو قرآن تھوڑا صبح کہتے ہیں جس گھر میں ہر وقت بند کم از کم ایک چاہے ایک صورت ہی پڑھ لو اس کا دیدار ہی کر لو بیٹا ایک دیدار تو کیا ہوگا جب ماں کرے گی تو بچہ آٹومیٹ ہی بیٹا کوئی بات نہیں اس کے ذہن میں نے فجر میں اس کو تھوڑا آدھی بناو تو وہ خود اس کے دل میں محبت آئے گی تو وہ تھوڑا اور پہلے اٹھنے آہستہ آہستہ اس کو اس کی نیچر میں ہو جائے گا کہ میں نے صبح اٹھ کے جیسے وہ آنکھیں بند کر کے مو دھوکے آنکھیں یونی فارم بدلتا ہے اس کو پتہ اس کے بعد یہ سٹیپ ہے اگر اس کو معلوم ہو کہ میں دس منٹ پہلے اٹھ کے یہ کروں تو اس کی نیچر میں اور اس کی حیبٹ میں شامل ہو جائے گا کوئی بات نہیں تھوڑی دھوپ نکلی لیکن اس کو تھوڑی نیچر میں آنا چاہیے گی کیا کہتے ہیں ڈوکٹر صاحب کریں اس کو اب دیر وان صاحب جی اسی کے لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کا جو ایک ماحول ہے یہ بہت یہ معنی رکھتا ہے کیلکہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں بچے بیسی کے لیے کہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے چیزیں سکھتے ہیں اگر والی صاحب نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو یہ نہیں پاتا ہوتے ہیں تو چھوڑے بچے کو کر کے آ رہے ہیں اب چھوٹی بیری بچی دو سال گی اب ماشاء اللہ مجھے دیکھتی نماز پڑھتا وہ جمعے والی دین بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جانے ماس بچھا کے سجدے میں سجدہ کر رہی ہوتے ہیں مگر یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیرنٹس نماز پڑھیں گے تو بچے سکھیں گے اور جو صبح اٹھیں گے تو آپ نے کہا ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہلا ہوتا ہے گھر کا محول ہم گھر کے اندر اچھے باتیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بباکی کی باتیں کریں کیونکہ فضول چیزیں تمام چیزیں بچے تو دیکھتے ہیں مگر یہ کہ آپ سب سلم کی بطائیوی چیزیں بچوں کے خاص تو آپ سب سلم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہم گھر کے اندر بچوں کی محبت مطلب کی بچوں سے محبت کرنا اس کو اچھی باتیں سکھانا یہ بہت ضروری سمجھوں گا اس پلیٹ فارم سے بات کرنا کہ کھانے کھانے سے پہلے کھانے کی دعا ہے اسی طرح سونے کی دعا ہے یہ چھوٹے 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 چیزیں یہ تربیت میں شامل ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ امران خالق آپ کا بہت شکریہ دونوں نے بہت زبردیس گفتگو کیا اور ہم لوگوں نے اپنے گوڈ مورننگ وید سبی کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹی باتوں سے aware کریں اور ہم کہاں پر تھوڑی تھوڑی mistakes کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں آگے چل کے جو بڑی بڑی problems آتی ہیں let's see اپنا بہت خیال لگیں یہاں لیں گے چھوٹے چھوٹے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد نوٹ بڑی ویدی موسیقی 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 کیسا سنا؟ اللہ کا کر رہا ہے کیا بھئی آج کچھ میٹھا اور کھٹا میٹھا نمکین کیا بھی ہے نمکین بھی ہے اور میٹھا بھی ہے پہلے میں نمکین کا بتا دوں ہم آج بنا رہے ہیں اوٹس کٹلٹ ہے بہت ہلو ہے بہت ہلو ہے سیکنڈلی ہم میٹھا بنا رہے ہیں تو بڑا یونیک سا میٹھا ہے پہلے اوٹ کٹلٹ پہلے اوٹ کٹلٹ بنا لے اس کے لئے ہم نے اندیا ہے یہ اوٹس ہے اوٹس ہے اس کے بعد یہ مٹر ہے یہ میں نے چاپ کر لی اٹھاؤ نہیں اس ہاتھ سے کرو اور اٹھاؤ نہیں وہ سکرین سے ہوت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ریٹ جو ہے کپسکم ہے گرین والی ہے اور یہ زکینی اس کو لوکی بھی آج کہلیں یہ جنجر لوکی کو کدو کش کیا ہے تو لوکی لے سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریڈ چلی فلکس ہے کیون سیڈ پودر ہے اور یہ کام سیڈ ہے اور یہ چلی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیونس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنجر ٹھیک ہے جنجر ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے boy ٹھیک ہے یہ firsthand اور یہ ہتھوائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح انہوں نے مکس کریں گی اگر ضرورت پڑھے گی تو ہم تھوڑا سا مکس کریں گی یہ ہاتھ سے زیادہ اچھا ہوگا ہمیں ہاتھ سے کرلوں میں کرلوں چلو یہ لو یہ ابھی ہاتھوں سے ہوں گے کام دیکھیں جی اللہ 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 نے ہمیں اچھا سپچولا دیا اور مکسنگ اسی سے نہیں اس کی مکسنگ اسی سے آپ ہاتھ سے ہوں گے ٹھیک ہے اس کی جو مکسنگ اچھا ضرورت یہ بھی انداز ہو جائے کہ اس کے اندر اگر پانی کی ضرورت ہے تو ورنہ ضرورت نہیں ہو اگر ایک ادھر دیکھ ہے ایک ہے بہا میں بیٹ کر کے رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بہت اچھے اس کو آپ نے ایسے ہاتھ سے دبا دبا کے کیونکہ ویجیٹیبل کا اپنا پانی نکلے گا تو اوٹ سے ہی اس کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی ڈن ہو گیا جی ڈن ہو گیا زبردست اور یہ انہوں نے مکسنگ اچھا کافی بائنڈ ہو گیا ہے دیکھے نا یہ اسی سے بائنڈ ہو جائے گا لیکن یہ کہ پھر بھی ہم اگ اس لئے ڈال رہے ہیں کہ تھوڑا ایک safe side ہو جاتا ہے کہ یہ تو اوٹ ایسے تو لوگ کھاتی نہیں ہے پہلی بار اس شکل میں میں اور میں گر میں ضرور میں ٹرائے کرنا ہے بہت ہیلتی ہے اچھا یہ ہم بیٹ تو کر کے لکھا لیکن ضروری نہیں کہ ہم پورا ڈالیں تو تھوڑا تھوڑا ڈال کریں تاکہ یہ لیکوڈ فرم ہے بہت زیادہ لیکوڈ نہ ہو جائے ہمیں بائنڈ کی حد تک ہی ضروریت ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے واہو زبردست واہو پورا ہی ڈال کریں اب ہمیں ضروریت ہے پورا ہی ڈال کر دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو پورا ہی ڈال دیا یہ بھی میں تو کریں ہوں یہ تھوڑی سی کچھ را ڈال دیا دوں اہنا ایسی یہاں پر یوز بھی نہیں ہوتا فائد ہے یہاں خوشبو ادرک لسن جوائن اور سب کچھ فریش شاک کیا رہا ہے تو اس کا ایک الگی اروم آرہ اس کو بس آپ نے یہاں پانچ منٹ کے لئے دس گھر میں ہے تو دس گھر میں لیکن دس گھر میں رکھ دیجئے ہم لائے شو میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کو جتنا اچھے سا میں بائن کر سکو اس کے کوئی ٹکیا بنائنی پڑھیں گے جی جو کٹلٹ کے شیپ ہے شیپ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو بڑھتا ہے اس میں آپ بنا بنا کے رکھیں لے لیں اس میں اچھا میں ہوں واو ایسی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ہاتھ سے کام کرنا ہے اچھے شیپ جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ اپنی بنا سکتے ہیں لگن اگر ہم اس کو تھوڑی دیر ریس دیں گے تو یہ اچھے سے اور بائن ہو جائیں بناتے ہوں آپ زیادہ سا ہاتھ پانی ادھا رکھا آپ اس کو ساپ کریں تاکہ آپ کی آتوں سے نہ چپ کریں میں بھی جارہ کروں کہ آیا کہ یہ جو ہے میرا اس وقت سکرین پر دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ واقعی میں چپا کر رہا ہے زبردست واو آپ اس شیپ میں بنا سکتے ہیں آپ کباب کی صورت میں بھی جسٹ لائک میری بہین سانا نے کہا سانا ایسی ہے میرے سے زیادہ اچھا نہیں ہو رہا آپ زیادہ اچھا بنا ہوگے میں آپ آپ میں واش کرتے ہیں ہم میں واش کرتے ہوں ٹھیک ہے جی اوکے ہمارا کچھن ہے گوڈ مورننگ برچ سبی کا ہے کچھن اور ہم نے زبردست سانا جو بنا رہی ہے سانا یہ ریسیپی کیسے کیا آپ نے ریسیپی ایسے کیونکہ میں بناتی رہت ہوں زیاد سے بات ہے میرا کام ایسا ہے مجھے ہلڈی میل بھی بنانا ہوتا ہے بہت سارے میرے کسٹومر ہیں ان کو ہلڈی میل چاہیے ہوتا ہے تو پھر مسمن کو یہ لنچ وغیرہ کلیا سنیکس کے لئے دیتی ہوں اچھا اوئل کتنا بھی ڈالنے ہیں اوئل بس ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے تھوڑا سا مکدار میں ڈال لو ہاں بس تھوڑا شیلو فرائی کریں گے تو پھر ہلکا سا ہی ڈالنا پڑے گا بس بتا دیجئے نی نی ڈالیں اور ڈالیں ہلکا سا اوکے یہ جو ہے نا вариاس میں embora اور اس کی لئے طور straight さん موکے خ 믿 خیال ہے کبھ چاہو بھائی مجھے پتہ ہے نا اورگینزہ کا دوبرٹہ جانا وہ نکتہ نہیں ہے اچھا یہ اس کے اندر بھی اگر تھوڑی سی مقدار میں اگر اوائل ڈال دیا جائے تو اوائل کی ضرورتی نہیں ہے کہ آپ جب ہم ہم ہلڈی کر رہے ہیں فرائی کریں گے تو اس میں ہو جائیں گے چلو یار مجھے جز بھوڑی ہے ایک تو بنا کے دکھا دو نا اچھا ایک بنا کے دکھا دوں بس بس اور بعد میں ٹکیاں بعد میں بنائیں گے اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں ہم پھر اپنا ہم پھر سیکنڈ انگریڈین کی طرف شرطے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میری پیاری بہنس جزباتی واو یار یقین کریں ایسے لوگ جو ہے نا جون کا استعمال نہیں کرتے تو اس طریقے سے ضرور کر سکتے واو اور جی ابھی ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم لوگ یہاں پر بریک لے لیں اچھا جی نہیں بریک ابھی نہیں ہم آگے چلتے ہیں اور بس بس کافی ہے اس کو ہاں رکھ دو چندہ یہ لو اور واش کر لو جب تک میں جی نازین آپ لوگ گے کریں گوڈ مورننگ گوڈ سبھی اور ہمارے پاس جو ہے اس وقت ابھی سیکنڈ ڈش بھی بنے گی اور وہ ہے میتھا اور آپ لوگ ایک دیس اس وقت یہ فرائے ہو رہے ہیں اور فرائے ہونے کی اس کی جو ڈیوریشن کتنی ہوگی 5-7 منٹ 5-7 منٹ زبردست اچھا دیکھیں اب یہ آپ اس کو اوہ کٹر یہ دوسرے کانٹا بھی اس کو سپورٹ سپورٹ کے دو ہیں مہت پاس سٹکس اس طرح کا گولڈن کلر آنے لگے یہ انہوں نے طرف سے ہو جائے کر آپ سے اوکے جب گھر میں آپ بنایا تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی گرین ساوٹ چکنی اوہوہ اس وقت پلب ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو کوئی نا کوئی کیچپ یہ ہونا چاہیے ہم نے اتنی جلدی کیا اور اس کے باوجود بھی ٹوٹ نہیں رہی ہاں وہ ہی میں دیکھ رہی تھی کیونکہ لائف شو ہے لیکن پھر بھی اپنی طرف سے میری بہن نے پوری کوشش کیا لیکن وہ ضرورت اچھا کوئی چیز ہے کہ اس کو زیادہ پکانے کی بھی ضرورت نہیں اور بلکل لائٹ بہت دیمی رکھیے گا پلیز اچھا جلدی گولڈر ہو گئی ہاں ملک اللہ اچھا جلدی گولڈر ہو گئی اچھا جلدی گولڈر ہو گئی اس کے لیے ریگولر بھونے ہو جانے اسے کو لے گے ایسے اچھا ہم نے جو اس کے مطلب پڑی بنا لیا ہے بہت کپ یہ ہے اور ہاف کپ ہماری شگر ہے اور ون فورت کپ ہم اس میں گھیلیں گے پستا چوز کی گارنیشن کے لئے ہے آلمنٹس جو ہے یہ ہم اس میں سینٹر میں ڈالیں گے اچھا یہ میں ایک دو اس کا دیکوریشن کے لئے بھی نکال دیا تھے ہاں ٹھیک 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 آپ نے دو توڑ دیئے تھے اس لیے پوکے پستا این بادام ہو گیا جی دن ہو گیا یہ واو زبردست اوکے یہ پیٹس رب دوں دیکھو میں کتنی ہیلپ کرتی ہوں میں اچھی بچی ہوں بھائی میں بہت اچھی بچی ہوں اور میں ایسے کام کرتی ہوں جس سے سب میری تعریف کروں مجھے زیادہ مقدار میں چیز کھا سکو پھر میں کہوں this is my right آپ اس کو پیٹ میں نکالنا چاہے تو نکال لیے چیے اوکے سنا نے اصنا کتنے ٹائم سے آپ کو یہ ماشاء اللہ ہوگی اچھا فیس بک بتائیں لوگ آپ سے پیس بک پہ جوانگ کریں دیکھیں میرا جو پیج ہے اچھا تقریب انس کو پانچ سات سال ہوگا ہے اچھا دیکھیں یہ آئل بھی اویل بھی آپ جاہرے ہیں یہ ہی میں دیکھ رہی ہوں یہ بلکہ چھوڑ در میں ہی اتنے اچھ ہو جائیں گے میں چکن لوگ چکن لڑش محسنے کے ساتھ آپ کے ساتھ کریں غور دست بہت ہیڈی ہے بچے بہت شوک سے کھا سکتے ہیں چکن ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں مزیگا ہے بہت تیسٹی چکن کا سائکہ آ رہا ہے پتہ کیوں چکن ک� اویٹ کے بنے مئین بہت تیسٹی ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اچھا جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی چی بریک لیں ہم یہاں پر بریک پر میٹھا سرو کرتے ہیں سیکنڈ ریسیپی یعنے کے چھوٹی چی بریک کو ملتے ہیں بریک کے بار گوڈ مورننگ وید سبی کے ساتھ موسیقی ویلکم اگین گوڈ مورننگ وید سبی کا کچن ہے اور سنا نے آج دو ڈشز پریزنٹ کی ایک ہے اوٹ کٹلٹ اور بڑی زبردست میں نے چکا ہے بہت مزے کہ میں ابھی بریک میں کھا رہی دی اور سیکنڈ کے کچھ میٹھا ہوتیں بھی دیفرینٹ رہی ہیں وہ تو ڈیفرینٹ ہے ہے اور یہ بھی میٹھے میں کیا ہےانتا ہے میٹھے میں منزا رہی ہوں چنے کے پیڑے بہت ہلدی ہیں چنے کے پیڑے ہیں اور بہت ہلدی ہیں یہ بہت ہلدی بہت ہلدی ہے جماز تو ہلدی ہے اللہ جی 1 Kommи چنے کا پاورڈر ہے ایک چنے کا پاورڈر ہے ایک کپ ادا کپ چینی لیے ہے ہم نے دھر کے پاسی بھی چینی ہے ریگولر اچھا 1 فورتھ کپ ہم لیں گے اس میں گھی اچھا گھی ہے ہمیں اگر تھوڑا بات ضرورت ہوگی تو وہ دیکھ لیں گے اچھا اس میں چوبگر جائیں گے اور نیٹس آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پستچو گارنیش کے لیے ہے الائچی پاورڈر ہے بس اس کے پاورڈر ہے اور بغیر چھلکوں کے اس طرح کے دانے کو اس کو گرینڈ کریں ہم چلے بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اب تقریباً اندازے سے مجھے تو خیر آئیڈیا ہے 1 فورتھ لیں گے ہم گھی گھی لیں دیکھیں میٹھائیاں بغیرہ جو ہے گھی میں بنتی ہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اچھا ہاف کپ ہم نے لیے شگر پسی بھی چینی یہ لیا اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر بلینڈر ہے گھن میں کر رہے ہیں تو اسی سے ہو جائے گیا رام سے اوکی انہوں نے کہا کہ ان کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں مکس کر لیں بلکل زبردست جیٹ ہو گیا جی اور یہ میٹھا بند رہا ہے پیڑے کس کے پیڑے ہیں چنے کے پیڑے چنے دیں گے بہت ہیلڈی ہیں یہ چنے ہمیں کبھی 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 ہوتی ہے کچھ میٹھا کھانے کا ہے تو یہ تو کھلی بن جائے گا گھر میں چنے آپ کے آپ کے اس گاں آپ کو کوئی گست آرہ ہے آپ czyкра پیشوہ تمہیں وہ چیز دیں گھر کی ہے ملکو بعد آدم آپ اس کو بھی اسی طرح کردی ہے میں سمجھ گیا اب نیکس سمیں گریڈینس کونثر لوگوں نے اس کی جانے گھرには ظاہتے کہ اس طرح ہو جائے گا اس کا کلر تھوڑا کا چینج جائے گا بہتر زبردست بن گیا یا اس کا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں دالنا ہے یہ چنے کا پاورٹ بسم اللہ یہ دالیں گے سارا ڈالتی ہی ہم نے اوکے گوڑ ہو گیا یار بشمک کی باتیں آرہا اچھا یہ الائچی پاورٹ میٹھے اس کے باغر ادھو رہا ہے یہ الائچی پاورٹ گوڑ ہو گیا الائچی پاورٹ ٹھیک ہے اچھا یہ جو چوپڈ آلمنٹ ہے یہ بھی ہم ڈالنے گے جوڑ ہو گیا یار یہ تو زبردست میٹھا رہا ہے سانا تسی تے گریٹ ہو یار ایسے میٹھی چیز ہیں تو کم لوگ اتنا بناتے ہیں واو زبردست اچھا پہلے جو ہوتا تھا کہ وہ دیسی گھی اور پراتا اس کے پیڑے بنتے تھے چوری بنا کے اس کو ایسے سے کر کے پیڑے بناتے تھے دیکھے وہ بہت ہیلدی تھا اب ہمارے ہاں ٹرینڈ بہت چینج ہو گا ہے ڈائیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پرانی چیزیں چنے تو بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں اس کو ہرس پاور بھی کرتے ہیں طریقے سے یہ بھی اچھاکی جگہ پر اگر آپ جیسے شوگر پیشنٹ ہیں تو اس کے اندر چنے تو دیکھے ان کے لئے بھی اچھے شوگر کا میں نے آپ کو آلٹرنیٹو بتا دیا اگر جو نورمل لوگ بھی بنانا چاہتے ہیں آپ ہی ہاتھ استعمال کرنے پڑھیں گے مجھے کیونکہ ہاتھوں کے بہت نہیں کھجور کا پیسٹ بھی کھجور کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں آپ شہد تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں گوڑ براؤن شوگر جو لوگے ویڈے ہیں جی 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 وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھا ہے اس میں دیکھ رہا ہاں وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بہت سف ہمارے ہاتھوں سے مجھے دیکھا ہے میری بہن اچھا یہ بتائیں کہاں کہاں اپنی شیف کی جو ہے ایکسپیئنس شیئر ہے ایکسپیئر سے وہ تراچی مریئٹ ہوتل میں ایک ایونٹ ہوا تھا اٹالین کزین کے حوالے سے تو وہاں پر میں اپنے اسٹیٹیوٹ کی طرف سے گئی تھی اچھا اس میں مجھے لگا ہے تھوڑا سا بلکل نہ تھوڑا گھی اور ڈالیں گے بس اوکے ڈان ہو گیا اچھا تو وہاں الحمدلللہ میں نے فرس پوزیشن لی تھی اٹالین کزین میں اور وہاں اٹلی کی جو ہے کانسلیٹ آئی تھی وہاں پر میں آتا اوکے سابردست اور سیکنڈ اچیویمنٹ میری یہ تھی کہ ہم اٹلی گئے تھی باقاعدہ اٹلی میں کمپیٹیشن ہوا تھا تقریبین 13 14 کانٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو پاکستان سے میں اور میری ایک ٹیم گئے اور ماشا اللہ وہاں ہم لوگوں نے فورث پوزیشن لی تھی اوکے گوڈ سابردست میں نے کہا یہ تو بڑی ٹیلنٹیڈ ہے بریک میں بات ہو رہی تھی ہمارے نازلین کو بھی پتا چلے کہ کس طریقے سے بچے ہیں میں کہتا ہوں کہ خواتین کھانا پکانا خواتین کا کامی ہے انہوں نے پتا نہیں ہے لیکن کہ جب آپ پر لکھے اس فیلد میں آگے بنا دیں تو آپ کے یہ ہے کہ اگر آپ فیلد میں نہیں بھی یہ تو آپ کے گھر کے کوکنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے اور اب تو ایک پروفیشن ہے اور پوری سائل سال نہیں بس سیئے بس سیئے اب تک کہ یہ بننا شروع ہوگی باول دیکھیں کیسے کرتی ہیں واو اس میں پستہ نہیں ڈالا پستہ اوپر سے گارنیش کے لیے اچھا مجھے تو بیسن کسی در بیسنی لڈڈو نہیں بیسن کی لڈڈو میرے ٹائم اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس کا جو ہے وہ اسے نہیں بنتے یہ چھوٹے چھوٹے نہیں بنتے یہ بڑے بڑے بنتے آپ اس کو پیڑے کی شکل دیں آپ نے اس کو گول کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے آپ پر کام امپریشن دیا آپ اچھا ابھی بلکل ہاتھ لگایا میں نے یہ فنش بھی ہو جائیں گے اب اس میں آپ نے اوہ یہ میں کرتا ہوں میں آپ کو بنا کے دے اس کے اندر یہ ہی ہی ہوتے ہیں تھوڑے فریش بہت یہ ہی رہیں گے دیکھیں ابھی ہلکا سا بے ہو رہا بہت تھوڑا سا ہم اس کے اندر وہ ڈالیں ذرا سا سا گھی اور ہلکا سا یہ بلکل پیفیک بن جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات ہے اس میٹے میں آپ نے جلدی سے بنا لینا ہے کوئی کوکنگ نہیں ہے آپ کو پرشاہ نہیں ہونا کی گرمی ہے بلکل کوئی نہیں ہے ہر چیز آپ نے سف مکس کرنا ہے اور آپ کے جب گلیس ٹھائیں گے تو یقین کریں وہ ماننگ گے نہیں کہ اپنے گھر میں بنایا ہے واہ اب دیکھیں اب اس کی کنسنٹنسی بکل بلکل ہو گیا کیونکہ بہت دفر کیا ہوتا ہے یہ چنے پہارے زیادہ بھونے ہوتے تو وہ گھیت زیادہ بھونے ہوتے ٹھیک ہے جی اچھے یہ بھی ہم لوگ آپ کے سامنے لائب لائب بنا رہے ہیں اور آپ بھی گھر پہ you must be try at home because لیکن وہ ہی ہے کہ میں limited ہی بتا سکتی آپ یہ آپ نے جوہوں کا جو بنایا ہے اس میں ہلکا سچ صرف دیکھا جائے تو خود ہی ٹیسٹ آرہا ہے چکن کا لیکن اگر آپ اپنے پھر بھی اپنے لی کرنا چاہیے یہ اب زبردست بنایا ہے اب یہ اس کے اندر بیچ میں آپ پستہ لگا دیں اور وہ چاندی کے ورک اکھیں آپ اس سے پہلے دو تین رگ دیں پھر آپ اپنے ہاتھوں سے ہی رگ کر لی جائے گا اوہو زبردست that's good چار ہی کافی ہے بسم اللہ live show کا problem یہ ہے کہ ٹائم بڑا کام ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی کہ یہ چیز ہو جائے ناظرین دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں واو جلدی دیئے میرا سائز تھوڑا دیفرین ہوتا ہے کہ میں چاری بنا دوں سارے نہیں نہیں یہ سکے ناظرین دیکھ لیں معلوم ہونا چاہیے اس کی ریسپی امپورٹن چیز ہوتی ہے اس کی ریسپی امپورٹن ہے امپورٹن ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو بنانا چاہیے live show میں کچھ چیز ہم لوگوں آپ اس کو لڈو کا شیف دینا چاہیے لڈو کا شیف دینا چاہیے لڈو کا شیف دینا چاہیے جی آپ اس کو گھول بھی بدا سکتے ہیں ٹھیک ہے گھول ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس پیڑے کی صورت میں آگیا اور اس سے کہتے ہیں ہاں ہم نے اس کو تھمس اپرشن دینا ہے ہم نے اس کو بلکل آئے گا بیسن کے لڈو اب ہم یہ نہیں کہ سکتے کچھا تھا پکا تھا کچھا اس میں کچھ بھی آسا نہیں ہے یہ کچھا بچھا کچھ بھی نہیں ہے چھوٹا کر دو بڑھا لگا بڑھا لگا اچھا لگ رہا کچھ بھی بڑی پیاری کی اس میں الائچی ڈڈڈیوی تو بڑی اچھی سی اروما اس کا پاودر کا آیا لاو جی یہ ہو گیا اس کے اوپر شیپ تو کوئی بھی آپ بنا لیں جو آپ کے اگر بچوں کو پسند ہے یہ لٹو لگ رہا ہے بیسن اچھا ہانی اچھا ہانی اس کے لئے اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہرے تو کسی پہ پستہ لگا دیں کسی پہ بنام لگا دیں اس نے اگر کے گارنیشن اچھا 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 میری بہن بولی جس طرح آپ کا دل کریں جس طرح آپ کا دل کریں جس طرح سب ہی آپ کا دل چھارا بہت اچھا لگا اچھا یہ چاندی رہ گی میری جان اب چاندی کا بارت لگا دیں آہو یہ تو بلے بلے ہو گئی آہ یہ تو بلے بلے ہو گئی بھائی اچھا یہ لڈو اور تیار ہو گیا اب اس کو رہنے دیجی ہماری پلیٹ کی ڈیکوریشن خراب ہو جائی گی آہ اللہ بس چھوڑوں اس سے رہنے دیجی کیونکہ وہ ڈیکوریشن میں اچھا پھر یہ ہم بعد میں بنا لیں ہاں ہاں بالکل بلکل اچھا کچھ کہنا چاہیں گی کچھ خاص بات جو آپ کو لگتا ہے یہ بات مجھے آج شیئر کرنی ہے کوئی ہوں ٹپس وغیرہ جی دولوں ڈیش کا نام لے لیں اس کو ریپیٹ کریں ہاں ریپیٹ میں یہ ہے کہ اوٹس کٹلٹ بنایتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا بہت ہلڈی ہے یہ مطلب سنیکس میں لے سکتے ہیں آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں سیکھنے کا پیڑا بچے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہماری رسپنسبلیٹی ہی ہے ہم اپنی جنریشن کو آگے کیا دے رہے ہیں بے شہر یہ ہماری پیرنٹس کی ہے تو میں پیرنٹس سے یہ ہی کہوں گی نوڈ آفٹر کریں نیسیری ہے آج کل موبائل بھی ایک نید ہے لگن ایک اس کو بکریں تینکیو سنا تینکیو سنا ہم پر بریک کی طرف اور اسپیشیلی حگی مسکری صاحب کا پروگرم دیکھتے ہیں ہلتھ کا تو لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ وچ سبی کے ساتھ والکوم اگین گوڈ مورننگ وچ سبی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے اور آج ہم بات کریں گے ہیلتھ کی اور بریس کینسر کی بہت سنسرٹیف سبجیکٹ ہے اور ہم اس کے اوپر افکورس پہرے بھی بات کر چکے ہیں اور میری سپیشل ریکورس پہ حکیم صاحب آج تشریف لے کر آئیں اور بات کریں گے ہم بریس کینسر پہ اور جب میں حکمت کی بات کرتی ہوں طبعہ نبوی کی بات کرتی ہوں تو مجھے ان سے زیادہ سینئر پرسن کوئی نہیں نظر آتا اور یہ جو ٹوپک ہے اس پہ بڑا ہی کیونکہ بات کرتے ہوئے لوگ شائفیل کرتے ہیں بات نہیں کرتی خواتین اور اس کے بریس ٹیومر بھی ہو جاتا ہے گٹلیاں سی ہو جاتی ہیں یہ ایسی باتیں جو بات کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم اکثر فیملی میں تو کی نہیں جاتی اور اگر کسی کو پرابلم بھی ہے وہ خواتین یا خاتون جو ہیں وہ پین برداشت کرتی رہتی ہے پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پس پڑ جاتی ہے وہ بہت تکلیف دے مرائل ہوتا ہے اور ہمیں اس کو کیسے یعنی کہ یہ اگر ہو رہی ہے تو ہم کیسے ہمیں معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی پروکرشن کیا ہیں احتیاطیں کیا ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد کیونکہ ایک ماہ کا تعلق ہو سکتا ہے وہ فیڈنگ کر رہی ہے اپنے بچے کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے کی نہیں تو یہ ساری گفتگو ہم بڑی سیریس ٹاپک ہے آپ کے اردگیر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے والدہ کو آپ کی بڑی بہن کو وہ چھوٹی بچی کسی کو بھی ایسی پابلم ہے آج یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ جیسی بچی اگر وہ ایک ری سائیکل ہوتی ہے ایک لیڈی کی وہ اگر اس پروسیجر سے جیسی پاس آؤٹ ہوتی کیا اس وقت بھی ہو سکتا ہے آفٹر پیریڈ ہو سکتا ہے بیفور پیریڈ ہو سکتا ہے بارہ سائل کی عمر میں ہو سکتا ہے تو آج ہم ساری باتیں کریں گے اور امائی درمین موجود ہیں اگر میں ان کی آفکورس یارہ پشتوں سے حکمت کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے دادا پر دادا اور ان کی تمام فیملی ان کے والد صاحب اور اب وہ خود اور میں کہوں گے آکسفورٹ کالیفورنیا یونیورسٹی کی ڈگری ان کے پاس ہے اور انہوں نے تمام جو ہے بڑی بڑی ایکوپنچر ہے ہاربل ہومیوپیتک تمام میڈیسنز کے انہوں نے بقاعدہ کورسز کی ہیں ڈگری حاصل کی ہے تو یہاں پر موجود ہیں حکمت میں بہت بڑا نام مارشاء اللہ کون ہے جی ہاں حکیم اسکری صاحب اسلام علیکم جی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی سنسٹیف خواتین میں بریسٹ کینسر اور ابھی منت بھی اس کو زیادہ لوگ اویرنس کے لیے تو بڑا اہم موضوع ہے اور ہر سو میں سے دس خواتین اس میں مبتلا ہیں اور اس وقت جو ہے پہلے تو پاکستان میں اتنا کینسر بریسٹ کینسر اتنا ڈیولپ نہیں تھا جتنا یورپ میں ویسٹ میں اس کے کیسی ذاتے تھے مگر اب پاکستان میں بھی پہلے یعنی تیس پینتیس چالیس سال کی عمر کی خواتین جو تھی ان میں کینسر کا زیادہ تھی لیکن اب جو ہے بیس بائیس سولہ سال کی بچیوں میں بھی کینسر جو ہے وہ جیسی موزی مرض جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے اچھا اس کی اصل میں علامات کیا ہیں یہ میں خواتین و حضرت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علامات جو ہیں وہ آپ خود بھی اس کے وہ گھر میں ٹیگنوز کریں مثلا اس میں نپل کا سائز چھوٹا بڑا ہونا بریسٹ کا سائز عمومن بریسٹ جو ہے وہ ایک نارمل اس میں تھوڑی سی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ اگر اس میں بریسٹ میں فرق ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی یہ قابل غور ہے اس میں گلٹی آنا بریسٹ میں گلٹی آنا بعض لوگ اس کو گلٹی کو نارمل نہیں لیتے کہ جی ہمارا اس میں گلٹی میں درد نہیں ہو رہا اور پھر کبھی جا کر جب اس میں پین شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے بہت دیر کے بعد جو ہے کسی حکیم گیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مالج کے پاس جانے میں آپ لا پروائی نہیں برتے ایسی صورت میں کینسر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا کینسر کے اثرات آپ کے میدے پہ جگر پہ اگر جگر پہ ہو جاتا ہے تو جوانڈس یرقان کی کیفیت ہو جاتی ہے خون نہیں بنتا اور اس یرقان کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ باڈی میں پھیلنا شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تباہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیکنڈ سٹیج جو ہے کنسر کی تھرڈ سٹیج اور اس کے بعد جو ہے کنسر بے قابو ہوتا ہے ایسی کنسر جو ہے وہ پھیپرو میں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور یوں جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر جو ہے کنسر کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے کنسر کے مریض آتے ہیں ہم میرے پاس تو آل کائیٹ آف کنسر ڈیف پرابلمز جو ہیں وہ پیشنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں آ کر اور اس میں بریسٹ کنسر چونکہ آج کا ہمارا بڑا اہم موضوع ہے اس میں خواتین و حضرات کو خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ مردوں میں بھی بریسٹ کنسر کا علامت تنظر آئی ہے لیکن خواتین میں بہت زدہ ہے اچھا جی ہاں بات یہ ہے کہ ہماری اندر جو کنسر ڈیولپ ہوتا ہے اس میں جن لوگوں کے موروسی کنسر رہا ہے جن خواتین کی اوکی یعنی خاندان سے جو چلا جی ہاں تو انہیں خاص طور پر مہتا ہوتا رہنا چاہیے اچھا اور تیس سال کی عمر میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں تیس پینتیس سال کے درمیان میں اپنے آپ کو چیک اپ کرواتے رہیں ٹیسٹ کرواتے رہیں تو تاکہ یہ کہ چونکہ وہ خطرے کی گھنٹی ان کے اندر بچتی ہے موروسی حوالے سے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ جو کنسر میں کہ آپ کے اندر جو میں نے بتائی ہی چیزیں ان کو خاص طور پر دیکھئے کہ اس نپل سے وائیڈ ٹیس چارج سمیل والا پس یا کسی قسم کا لیزدار پانی کا اخراج اگر ہو رہا ہے تو وہ قابل فکر ہے چیز اب آتی ہے کہ کنسر کے بچاؤ کے طریقہ کار کیا کیا ہو سکتے ہیں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے مولیج سے رابطہ کر لیجے اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر ابتدائی سٹیج میں بھی اور جو ہے تھرڈ سٹیج میں بھی کئی کیسیز میرے پاس آئے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ سٹیج کے بھی پیشنٹس آئے ہیں اگر انہوں نے فوری طور پر ہمارا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تو نائنٹی دیز سے لے کر ون ٹوٹی دیز تک جو ہے وہ کینسر کنٹرول ہو جاتا ہے اور کینسر ریموو ہو جاتا ہے باڈی سے کیونکہ ہماری دعو عدویات جو ہیں یہ بڑی اس میں ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی ہے اور سٹیپ سیلز پر کام کرتی ہے یہ اور جیسے ہی ہم یہ عدویات دیتے ہیں فوراں یہ خون میں اکسیجن لیول بڑھا دیتی ہیں اور جس سے اکسیجن لیول بڑھنے سے خون صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے خون طاقتور ہونا شروع ہوتا ہے اور خون کی نالیاں یہ کھلنا شروع ہوتی ہیں خون سے کلوٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور جہاں جہاں کینسر کی وجہ سے بلوکیج ہو جاتی ہے وہ بلوکیج کھلتی ہے اس کا کینسر کے اثرات برین پر پڑھتے ہیں صحیح جس سے آسابی نظام موطل ہونا شروع ہو جاتا ہے مہموری لوس ہوں ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض قضی کینسر کے پیشننس کو فٹس بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اچھا وائیٹ سیل بڑھ جاتے اس میں اس میں وائیٹ سیل بڑھ جاتے ہیں ریڈ سیل کم ہونا شروع ہوتے ہیں اگر اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کیمو تھرپی اگر کرواتے ہیں ریڈیشن ہے کیمو تھرپی ہی کیمو تھیرپی کچھ لوگ برداشت نہیں کرتا جی ہاں کیمو تھیرپی میں امرجنسی صورت میں الوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے کیونکہ میں خود الوپیتھک ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے اور میرا الوپیتھک ڈاکٹر یعنی میں نے ایم ڈی کیا اور ڈاکٹر میڈیسن کیا ہوا جس کی وجہ سے میں الوپیتھک ٹریٹمنٹ کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ضروری ہوتا ہے ناظرین کو بتا دیں آپ کو لائف کال کرنا چاہیے جی ناظرین اگر آپ کچھ بھی سوال ریلیونٹ ٹو کینسر سے اگر بریس کینسر ہو یا کوئی بھی اور بھی ٹائپ کا کینسر ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے کیونکہ ضروری نہیں کسی کو بریس کینسر ہو لیکن ہم ٹاپک پہ بات کریں اویڈنس کے لیے تو اگر کوئی اور بھی جیسے آنٹوں کا ہے میدے کا کچھ بھی بلڈ کا تو وہ بھی لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں جی اوور ٹو حکیم صاحب اب بتائی کنٹینو ہم اسی بات کو کنٹینو کریں گے جی جی تو یہ چونکہ ایک کچھ کیمیو تیرپی کی بات ہو رہی ہے جیسے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ انہیں کینسر شاکنگ تو وہ اس میں گھبرا نہیں چاہیے اچھا گھبرا بلکل اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور آپ میندیں اڑ جاتی ہیں اور یہ اتنا آپ باڈی پر اس کا اثرات آپ کی باڈی پر نیگٹیو آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مقابلہ باڈی کیسے کرے گی صحیح کا بلکل ٹھیک کا آپ کو مقابلے کے لیے تیار ہوں موت سے بچنا ہے تو پھر موت سے لڑنا ہوگا کیا بات ہے کیا بات کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہی دنیا سے جانے کا راستہ ایک ہی ہے کوئی اور راستے نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ جمیل و نوہب و جمال اللہ حسینہ اور حسن کو پسند کرتا ہے آپ کا حسن کیا ہے آپ کا یقین آپ کا ایمان اور آپ کے مصبوط آساب وہ مقابلہ کرتے ہیں آپ کے جسم کی بڑی سی بڑی بیماری آپ کو کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ ایک فارمولہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی انٹیک بہتر رہے آپ کی نیل بہتر رہے آتے ہیں کیمو تھرپی کیمو تھرپی وقتی طور پر آپ کی بڑی سے کینسر کو جس جگہ کینسر ہے اس جگہ کینسر کے ایفیکٹس کو ختم کر دیتی ہے مگر یہ کینسر پوری بڑی میں پھیلتا ہے ہڈیوں میں جاتا ہے جگر میں میدہ میں برین میں دماغ میں اور اس طرح پھیپڑوں میں کینسر کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہوتے ہیں ہماری عدویات جو ہیں وہ جسم میں کہیں بھی کینسر ہے مثلا میرے پاس جو میجک کریم ہے یہ رکھیم ناظر نظر آرہی ہے آپ کو یہ کیمرہ دکھائے گا کہ میجک کریم ہے یہ میجک کریم جو ہے یہ ہم اس کو جیسے استعمال کرواتے ہیں مریض کے اور یہ مین آرٹری پہ یوز ہوتی ہے اس طرح یہ ناف پہ میں یوز ہوتی ہے اور ریڈ کے بہروں پر اس کو لگایا جاتا ہے اور مختلف جہاں جہاں کینسر کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ فوری طور پر خون میں شامل ہو کر یہ بلڈ میں اکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے بلڈ کو نیریش کر دیتی ہے اور اس طرح بائٹو کانڈریہ جو ہمارے خون کے خلیات پیدا کرنے کا ایک فیکٹری ہے وہ فیکٹری میں بہترین خون پیدا ہوتا ہے فاسد مادے خون سے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور اس طرح خون طاقتور بلڈ جو ہے وہ خون کی نالیاں کھولتے ہوئے پورے جسم میں سروائیف کرتا ہے اور یہ پوری باڈی میں سٹیپ سیلز پر یہ دواء کام کرتی ہے نینو ٹیکنالوجی کے تحت یہ ہربل سائنسز پر ہم نے جو کام کیا ہے یہ اس کے سو فیصد نتائج ہے اور یہ سپر میڈیسن ہیں سپر ہربز دنیا کی جسے کنگ آف ہربز کہا جاتا ہے ان دوائیں کو میں دنیا بھر سے کولیکٹ کرتا ہوں اور یہ دوائیں جو ہیں یہ ہربل سائنسز میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے ہماری عدویاتیں اس میں کیمسر کے حوالے سے ہمارا اسکری گرین ایم اور ایف کے نام سے ہماری دو پرڈیکٹ ہیں اسکری گرین ایم جو ہے اس میں بائیس ہزار نیوٹیشنز ہیں اور یہ دنیا کا بہترین رکھ سب اسکری گرین جالا فنگر سے بتائے گا کونسی اسکری گرین یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسکری گرین جو ہے یہ رکھی ہے یہ اسکری گرین ہے یہ ہمارے جنسنگ ہے جو باڈی کے لیے بہت ضروری ہے جنسنگ اس کو باٹل کو اوپر رکھ دیں باٹل کے اوپر ہی رکھ دیں رائیڈ والی کے اوپر رکھ دیں یہ ہے اسکری گرین یہ اسکری گرین ہے اور اس میں جو ہے بائیس ہزار نیوٹیشنز موجود ہیں یعنی دنیا کا بہترین ایمونٹی سسٹم کو ایمونٹی ہے اس کے اندر یعنی مدافیتی نظام آپ کی باڈی کا دفاعی نظام جو ہے مضبوط ہونا چاہیے اور جب دفاعی نظام مضبوط ہے تو آپ کا جسم آپ کی باڈی اس مرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے دیکھیں جسم میں جنگ ہے یہ مرز اور آپ کا جسم جو ہے یہ مرز کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تیار ہو جاتا ہے تو آپ کو کم از کم ادویات کی ضرورت پڑتی ہے اس کینسر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح جو ہماری اسکری میجک کریم ہے یہ بریسٹ کینسر کے لیے لا جواب چیز ہے یہ میں نے بتایا جن جن پائنس پہ لگتی ہے ساتھ یہ بریسٹ پہ بھی لگتی ہے اور بریسٹ ٹیومر جو ہے میں کہتا ہوں اس کا بڑا ریپیٹلی ریزلٹ ہے اور کوئی حام فل نہیں ہے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور بڑی جلدی ریکاور ہوتا ہے یہ میں نے دیکھنے میں ہزاروں مریضوں کو میں نے اس میں ٹریٹمنٹ لیا ہے یعنی چھوٹی بچیوں سے لے کر اور چالیس پچاس سال تک کی عمر کی خواتین جو ہے یعنی ایکسٹرنل کا لگانے سے دونوں انٹرنل ایکسٹرنل کے بینفٹس ہوتے ہیں اسکریم سے اس کے علاوہ باڈی واش ہے جو ہم دیتے ہیں فیمنائن مسکولائن یہ رکھیں باڈی واش ہیں یہ پوری باڈی کو واش بھی کیا جاتا ہے اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے جتے مصامات جو بند ہیں جہاں سے آکسیجن کی دیفیشنسی یہ والے نہیں یہ جو آپ نے یہ اس سائٹ پر رکھیں گے والے دونوں کے یہ فیمل کے لیے ہے یہ میل کا ہے یہ کلین ہائیجن وغیرہ کا انفیکشن سکن کے اوپر تو کسی قسم کا انفیکشن وغیرہ اور یہ پھر یہ ہے کہ اس بھی نینو ٹیکنالوجی کے تحت یہ تیار ہی تیار کیا گیا ہے اس میں نیگٹیو آئین موجود ہے اور یہ ہربل سائنسیس کا بھی ایک بہت بڑا ایک ایجاد ہے اور یہ کہ جب باڈی میں آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے سکن سے آکسیجن جذب ہونے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کی سکن جو ہے جو برجائی ہوئی ہوتی ہے جھوریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں سکن میں انفیکشن ہے یا کسی قسم کے باڈی پہ گینگرین کا اثرات ہوتے ہیں جیسے شگر پیشنٹس کے ہوتے ہیں یا بیٹ سول ہو جاتا ہے پیشنٹس کو یا کینسر کے وہ ایفیکٹس جو باڈی سے باہر آ جاتے ہیں جس میں پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس سے واش بھی کیا جاتا ہے اور وہ بڑی جلدی ہیل ہو جاتا ہے اچھا وہ جو کینسر پیشنٹ کو میڈیسن دی جاتی ہے وہ کس نام سے آپ کے پاس میں نے بتایا نا ایک تو اسکری گرین ایف ہے اسکری گرین ایم ہے اس طرح آر ایس کے نام سے ریسٹورڈ لائف ہے یہ باڈی ایمونیٹی کو سٹرانگ کرتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ ایک سپری بھی ہے ناظرین جو کہ فوری طور پر اس میں وٹامن سی اور اس میں میتا تھاؤن ہے موجود ہے اور یہ جیسے ہی جاپکہ اس کے سٹپ زبان کے نیچے لیے جاتے ہیں یہ موں کے کینسر کے لیے بھی کام آتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لیور کو بڑی جلدی لیور پر بہترین ایفیکٹ پیدا کرتا ہے اور لیور کی اس تمام کلوٹنگ وغیرہ لیور کے سودے اور لیور سوروسیز اس کے لیے بہت زیادہ بھی زیادہ ہے جس کے لیے لوگ علاج کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور جناب دو دو تین تین کروڑ روپے کا جو ہے اخراجات کرتے ہیں یہ بڑی جلدی اس کا ریپیڈلی ریزلٹ ہے اور میری عدویات جو ہیں وہ طب نوی کے فارمولا اس پر تیار ہوتی ہیں اور گیارہ ہماری نسلوں میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ کو میں جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کو یعنی موجودہ سائنس کے حوالے سے اس کو سائنٹفیک اندار سے اس کو ہم تیار کرتے ہیں جتنی میری پرڈکٹ ہیں عدویات ہیں ان میں آسکری گولڈ ہے اسی طریقے سے مختلف ایسی پرابلم جو کہ آپ کی کچھ خواتین میں یوٹرس کینسر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت لا جواب چیز ہے کہ یوٹرس کینسر ہے فلپن پریس کینسر ہوتا ہے بعض مردوں میں پروسٹیٹ کینسر مردوں میں زیادہ ہوتا ہے تو پروسٹیٹ کینسر جو ہے اس کو بڑی جلدی ہلنگ کرتی ہے میں نے لاس ٹائم پروگرام میں ایک پروسٹیٹ کینسر کا نسخہ بھی خواتین حضرت بتایا تھا وہ آپ سن لیجے دوبارہ سے نوٹ کر لیجے آپ مغز چہار یعنی چار مغز جو ہیں اس میں آپ خربوزہ تربوز کھیرہ اور اس کے علاوہ یہ اپنا خربوزہ تربوز کھیرہ قدو یہ چار جو ہیں ان کے بیج لیجے گا ان کے بیج بازار سے بڑے عام سے ملتے ہیں مغز چہار ایک چمچ بادام سات عدد پستہ تین عدد اور خشخاش ایک چمچ آپ ان کو تمام چیزوں کو جو ہے باریک کر لیجے بالکل گرائنڈ کر لیجے اور اس میں تل سفید جو ہیں وہ ایک چمچ شامل کر لیجے اور صبح اس میں پانی دال رات کو پانی ڈال کے بھگو لیجے اور صبح چھتا چھانے اگر اس میں ہاں مزید جو ہے اگر پانچ خجورے شامل کر لیں تو وہ اور زبردست نسخہ ہو جاتا ہے تو یہ باریک کر کے صبح گھٹلیاں نکال لیجے اور اس کو بالکل گرائنڈ کر کے باریک کر لیجے اگر کنڈی ہے تو اس میں اور زبردست ہو جاتا ہے باریک کر کے اس میں آپ تیار کیجئے اور صبح نہار اور شام کو استعمال کیجئے جن لوگوں کے جگر کا معاملہ ہے جگر کا پرابلم آتا ہے وہ اس میں مکو ڈالیں کاسنی ڈال دیجئے ایک ایک چمچ مکو اور کاسنی کسی دن آپ مکو کاسنی لے کر آئے گا جی انشاءاللہ موسم ابھی آ رہا ہے مکو اور کاسنی لے گا تاکہ ناظرین لوگوں کو پتے کتنی تاپ بتاتے ہیں یہ سردی میں زیادہ پیدا ہوتا ہے موسم تھنڈے میں مکو اور کاسنی لائیں گے اس کا ساگ بنا کے دکھائیں گے اس کا پانی ہے یہ مکو ناظرین مکو اور کاسنی جسم کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے سیلنگ ختم کرتا ہے انفلمینشن جو ہے باڈی میں وہ ہر قسم کی انفلمینشن کے لیے اور پھر جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہیں جن کے جسم میں ورم ہے تو وہ ارک مکو اور کاسنی یہ بھی استعمال کریں جگر کے مریضوں کے لیے بہت لا جواب چیز اچھا ناظرین خواتین افکورس اس بریس کینسر کی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں یا اپن ساری سے بھی مل جاتی ہیں تو ہم اپنے تھوڑا فرسٹ ایٹ کے طور پر تھوڑا اس سے بھی ریکاور بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی continue کرنی چاہیے تو کچھ ہوم ریمیڈیز ہمارے کیونکہ اکمت سے ریلیونٹ اکیم صاحب اتنی ساری ہمیں افادیت کی باتیں بتا رہے ہیں ان کی اپنی مادیسن بھی بڑی سٹرونگ ہے لیکن ہم چاہتے کہ وہ بڑی زبردست ہوم ریمیڈیز کچھ دو تین ہم سے شیئر کر دیں تاکہ لوگ جو فرسٹ ایٹ کے طور پر ریگولر جو ہے وہ استعمال کر سکیں جی حکیم صاحب پچھلی بار بھی بڑی اچھی آپ نے کینسر سے ریلیونٹ ہوم ریمیڈیز بتائی دی تو کھانے پینے میں ہم کیا کچھ ہوم ریمیڈیز ہمیں بتائیں یہ کھانے پینے میں تو عموماً آپ کو گھیا قدو توری ٹینڈے لوکی کھیرہ یہ کھیرہ کا بندگو بی بندگو بی ایکزیکٹلی فالکیسیڈ ہے بندگو بی میں سالات پتہ جی سالات پتہ ہے پودیدہ شلجم کے پتے چکندر کے پتے بولی کے پتے پھر چکندر بھی بزات خود جو ہے اس کے اندر آئین بہت ہے مکو مکو کاسنی کاغو خرفہ مغزے چہار بادام اچھا گھر یہ ایک اور ریمیڈی جو آپ کے لیے ہے وہ نوٹ کر لیجئے بہت زیادہ وردست چیز ہے جو کہ کینسر کو کنٹرول کرنے میں اس کا اچھا اثرات ملتے ہیں نوٹ کیجئے دھماسہ بوٹی چھے گرام کلونجی تین گرام سوہنجنا یعنی مورگدہ چھے گرام پودینہ اکیس پتے نیم برگ دیم یعنی نیم کے پتے نیم کے پتے لیجئے نیم بولی لیجئے سات عدد نیم کے پتے سات عدد نیم کی جڑ تقریباً سات گرام نیم کی چھال سات گرام یہ نیم پورا درخت جو ہے نیم کا آپ کا وہاں نے بتایا یہ نیم کی جڑ نیم کے درخت کے چھال نیم کے پتے اور نیم بولی یہ آپ لیجئے اور اس کو پوائل کر کے اس کا قہبہ بنا کے پی سکتے ہیں اس کو پودر کر کے اس کو آدھ آدھا چپچہ صبح شام پی سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے کینسر کو کنٹرول کرنے کا ایک بہتر نسخہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ایمونیٹی کے لیے میں نے آپ کو مغزے چہار بادام خجور اور اسی طرح میں نے خشخاش وغیرہ اور کشمش اس میں شامل رکھیں میں نے بھی نسخہ بتایا ہے اگر آپ کو مصفون پہ دوبارہ لے سکتے ہیں یہ نسخہ ایسے ہی جو پھل اس میں جو بتائے گئی ہیں اور پر فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہتر نسخہ ہے آپ ناظرین نوٹ کر لیجئے اس میں کاسنی کاؤو خرفہ اور مغزے چہار یہ ہم وزن لیجئے ایک ایک چمچ اس کا اس کو پیسٹ بنا لیجئے اور اس کا آدھا چمچ صبح دودھ کے ساتھ آدھا چمچ شام استعمال کیجئے ناظرین باتی ہے کہ کینسر لا علاج مرض نہیں ہے اس کے لیے آپ کے آپ اگر اپنی غزہ میں پھل سبزیاں ڈرائی فروٹس اور تازہ پانی صاف پانی استعمال کریں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کینسر سے بچنے کے لیے آپ کا سگرٹ تمباکو پان شراب تیز منٹ مسالے اچار چٹنی یہ غزہ میں جو جنگ فود وغیرہ ہے نا یہ تمام چیزیں آپ کو کینسر کی تف لے کر آتی ہیں آپ غزہی جو ہے اعتدال رکھیں اپنے غزہ میں دودھ دہی مکہ سبیوں کا استعمال لازمی رکھیں اور تیسری بات یہ آخری بات ہے کہ یقین اور ایمان جسے میں بار بار کہتا ہوں حسد بغز کینا غیبت تحمد لگانا سازشے کرنے والے اللہ کی رحمتوں برکتوں سے محروب رہتے ہیں اور دنیاوی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جسمانی عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے پانچ وقت نماز پڑھئے وضو کیجئے لوگوں کی خدمت کیجئے مدد کیجئے اور آپ یہ سوچی لیجئے کہ آپ خوشیاں باتیں گے تو آپ کو خوشیاں ملیں گی آپ یقین باتیں گے تو یقین ملے گا آپ محبت کریں گے تو محبت ملے گی رائے خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے زبردست اچھا کھون کو پیوریفائی کرنے کے لیے اگر جیسے اپنے کا ریڈ سیل اور وائٹ سیل وائٹ سیل اگر انکریز ہو جائیں تو وائٹ سیل کو ڈیکریز کرنے کی کوئی ہوم ریمڈی یا کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ریڈ سیلز کی اضافہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیلنس کیا جاتا ہے وائٹ سیل کو ڈیکریز نہیں کریں ریڈ سیلز کو بڑھا دے اس کے لیے انار کا جوس ہے وائو اس کے لیے ریڈ سیلز کو جسے لیپٹر کلیجی کلیجی اور چکندر ایکزیکلی آپ خود بھی بہت ساری چیزیں جانتی ہیں آپ بھی نے بتائی ہیں چکندر بھی ڈائریکٹ بلڈ ایکٹیف کرتا ہے چکندر کالے انگور اور کالی کشمش چھوٹی کشمش جو ہے وہ آپ لیجئے کالے انگور موسم کے لحاظ سے تو اچھے ہیں ابھی آئے آئے میں ہیں لیکن اگر کشمش ہے کتنے خوش قسمت ہے کہ وہی جو ہم انگور کھاتے اس کا اضافہ کر لیجئے ڈائیو روٹ میں آ جاتا ہے نا انگور میں تو بلڈ بناتے دونوں چیزیں مل جاتی ہیں بلکو بلکو اس طرح آپ اگر قبض ہے تو اس کے لیے انجیر چار سے پانچ دانے روزانہ صبح شام انجیر استعمال کیجئے کیونکہ وہ فاسد جو مادہ جسم میں آنٹوں میں رہ جاتا ہے صفائی نہیں ہو پاتی لہٰذا آپ کے ٹاکسنز باڈی سے نکل لیں اور حکیم صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو لوگ نہار موٹ کے ابھی آڑو کا سیزن ہے ایک آڑو کھالے تو یعنی کہ ڈائریکٹلی آپ کا بلڈ بہت زیادہ مقدار میں بنے گا اور آپ کی آنٹوں کا انفرکشن بھی اس سے ریموو ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سیب کہتے ہیں کہ ایک سیب روزانہ کھائیں تو آپ کو پر حکیم صاحب سے پاس دی جائے اور جن لوگوں کی میموری لاؤس ہے یا جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کا بہتر ان کا میموری رہے اور پوزیشن اچھی رہے تو وہ ایک سیب سادھانے ودام اور ایک چمچہ شہد ایک گلاس دور کیا بات یا پوزانہ ناشتے میں استعمال کیجئے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بچے کی ٹول بھی رہیں گے ایک بار پھر بتائیے گا یہ والی ایک سیب سادھانے ودام ایک چمچ شہد اور ایک گلاس دور یہ تو لازمی رکھیں اس کے ساتھ اگر دو سلائز کھالیں گے تو آپ کا مکمل ناشتہ ہے اور اگر انڈا کھالیتے ہیں آپ مکمل کمپلیٹ آپ کی ڈائٹ ہے نیوٹریشن طور پر اگر بچوں کے یہی ناشتہ پر کراتے رہیں گے تو بچے ٹول بھی ہوں گے سرخ و سفید ہوں گے اور ذہنی جسمانی اسحابی لحاظ سے ایک مکمل شخصیت کے مالک بنیں گے زبردست ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے انہوں نے بریف کر دیا ناظرین یہاں پر ہم رکھ لیں گے بریک اور ملتن بریک کے بعد گوڈ مورننگ ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہوں اور حکمت میں بڑا نام طبع نبوی میں بہترین کار کردگی اور جب حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں تو مجھے ایسی ساٹس فرکشن ہونے لگ جاتی اور بہت سارے لوگ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں تو پھر افکورس ہم لوگ ان کا نمبر بھی ٹرانسفر کرتے ہیں اور سکرین پر بھی نمبر مینشن ہے تو ماشاء اللہ اوکس فورڈ کالیفورنیا یونیورسٹی کے پی ایش ڈی اور ماشاء اللہ اتنی ساری ڈگری ہیں ان کے پاس ہیں تو ساتھ ساتھ لیکن میں ابھی ہرپس کی بات کری تھی تو دوک سب سے میں دو تین ہوم ریمیڈیز پوچھنا چاہتی کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے بریسٹ کینسر تو بریسٹ کینسر سے ریلیونٹ ڈوکس اب جیسے آپ نے کاس نہیں ہے مکو کا نام لیا تو پچھلی بار بھی آپ نے زبردست کچھ ہوم ریمیڈیز دیتی تو ہمارے جو نئے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی ٹی وی بھی آن کے ہوگا تو بریسٹ کینسر پہ کون سی ہوم ریمیڈیز ریگولر جو ہیں فوڈ سبزیاں کھا سکتے ہیں پھل کھا سکتے ہیں جیہ اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ چٹ پٹھی چیزیں جنگ فوڈ اور تلیوی اشیاء اسی طرح نہاری پراتھے اور مرغن غزاؤں کا استعمال حلوہ پوری وغیرہ اس کا استعمال آپ فوری طور پر بند کر کے پھلوں کا موجودہ جتے بھی پھل ہیں وہ بہت زبردست چیز ہے اور گریفروٹ ہے اور عام کا موسم تو جا چکا مگر اس کے لیے آڑو اور امرود یہ بہت زبردست پھل ہیں آپ کے لیے اور بوجودہ ناریل کا پانی ہے ناریل ہے یہ استعمال کیجئے اور اس خاص طور پر ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک ایک نمبر ایک تو جتنے بھی قسم کے کینسرز ہیں اس میں یعنی آنٹوں کا کینسر میدے کا کینسر سٹول پاس کرنے والی جگہ پر جو ہے جو ہاں مقد ہوتا ہے پاکھانے والی جگہ پر کا کینسر بہت کہتا ہوں پوری باڈی کے کینسر کو کنٹرول کرتے ایون کے بلڈ کینسر جو میں نے بتائینا ہے میری عدویات جو ہیں یہ بلڈ پر فوری طور پر اس کے آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے اور بلڈ سے ٹاکسنز نکالتی ہیں اور خون کو نورش کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے خون اقدم طاقتور ہوتا ہے اور پوری باڈی بے یہ میرا فرمولہ ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت ہے اس فرمولے پر جہاں ایمیون سسٹم ہم سٹرونگ کر دیتے ہیں وہاں بلڈ سرکولیشن نارمل ہو جاتی ہے اور یوں میرے بریج جو ہے وہ چند دنوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو میری ٹیکنالوجی یہ ایک ناظرین میں پھر جیسے اب آپ نے بتایا کہ میں نے کیلیفوریہ یونیورسٹی سے بھی کالیفائی کیا آکسو فورڈ اور پیسیفک یونیورسٹی سے میں نے میڈیسن میں ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن اس طرح ہومیپیتھک کالیفائی کیا ایکو پنچر بہت طریقہ بہترین طریقہ علاج ہے جو کہ میں نے میرے علاج میں شامل ہے طب نوی پر میں نے ہولیسٹک میڈیسن پر ہیلتھ ہولیسٹک میڈیسن ہیلتھ اینڈ سائنسیز پر یعنی طب الانبیاء پر میں نے باقیدہ پی ایش ڈی کی ماشاءاللہ یوں میرا جو ہے اصل میں یہ تمام طریقہ علاج جو ہیں یہ نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی بھی صبح طریقہ علاج جو ہے سوائے طب نوی کے میں کہتا ہوں کوئی طریقہ علاج سپر نہیں ہے اس وقت دنیا یہ مان چکی ہے کہ نبیوی طریقہ علاج جو ہے وہ جہاں انبیاء نے دین کا پھیل آیا وہاں انبیاء نے میڈیکل سائنس میں جو کردار ادا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے آدمی انسان کی بقا اور صحت کا کی زمانت دی ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وی آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کی لم تک نہیں پہنسکتا اس کی لیول تک آنی سکتا بلکل نہیں پہنسکتا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تمام علاج مالجے جو ہیں وہ انسانوں کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی اس میں چھوٹا یا بڑا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک سب اپنی جگہ پر کچھ نہ ایکسی دفتر کیم ہومیو پیتھ ہلو پیتھ ایکو پنچن ایون کے دعا دینے والے بھی موجود ہیں اور دعاوں میں بہت بہت اثر ہوتا ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے دعا پھر صدقہ یہ یاد رکھیے ناظرین صدقہ خیرات دعائیں امراض کو کلا کما کرنے میں بھی یہ بنیاد اسی لئے تو خیتے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں میرے پاس روحانی مریض بہت آتے ہیں اور میں اس کو پروفیشن نہیں کرتا لیکن میں کئی لوگوں کو جو ہے روحانی اس سے مستفید بھی کر دیتا ہوں اور اللہ کی رحمت ہے اللہ قرم کرتا ہے سبحانہ اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سوال تھا کہ یہ بریسٹ جو ہے کینسر کیا اس کو آپریشن سے ریموک کر دیا جائے یا بغیر آپریشن کے ہاں یہ بہت ضروری بچ سکتا ہے بلکل بلکل اگر آپ وقت پر آ جائیں آپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کی ہزیٹیشن نہیں کریں ہچکچائیں مت شرمائیں مت اور جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو تو ناظرین میرا ویڈسیپ نمبر آپ کے فون نمبر میرے آپ کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے اور اپنی رپورٹس بھیجیں آپ جو بھی آپ نے اپنے مرس سے مطالق بات کرنی ہے وائس میسیج بھیج دیں میرے پاس اصل میں پچھلے دنوں میرا ویڈسیپ زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا تھا اچھ زیادہ لوگوں نے میسیج کرنا شروع کر دی اور ڈسٹرپ بھی ہو گیا تھا ایک دب سارے میسیج اڑ گئے تھے تو بہت سارے ناظرین کے جو ہے وہ میں جواب نہیں دے سکا براہ کرم مجھ سے دوبارہ رابطہ کر لیجئے تاکہ آپ کو پروپر طریقے سے میں دوبارہ سے میسیج کر سکوں تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اپنے مسائل مسائل پریشانیاں ان سے گبرائے مت ان سے بھاگنا ہماقت ہے ان کا مقابلہ کرنا زندگی ہے زبردست یہ بہت اچھی بات ہے کہ واقعی میں ہم لوگ جو ہے نا ڈر جاتے ہیں جو وقت مقرر ہے وہ تو ہے لیکن اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اپنا امیون سسٹم قوت مدافع تو ضروری نہیں بیماریاں جیسے شگر والے وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یا شگر کا علاج نہیں آئی نوچہ لیں نہیں ہے نا لیکن لوگ تو اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو سیف سائٹ تو رکھ رہے ہیں نا زندگی تو ان کو دی ہے نا لفاق نہیں تو کسی بھی بیماری کا ایک امتحان ہوتا ہے کا ازمائش ہوتی ہے تو دعاوں سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دعاوں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سب آپ فائٹ کر لیں شگر کی آپ نے بات کی نا کہ شگر کا علاج بالکل ہے سو فیصد ہے کور ہو جاتے ہیں لاکھوں مریض میرے کور ٹھیک ہوئے ہیں مارشل اور شگر جو ہے کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو لا علاج نہ ہو ہر چیز کا اللہ تعالی نے مرض دوا دی ہے آپ آپ کا یقین ہونا چاہیے سب سے بنیادی چیز ہے یقین اعتماد اور خدا پہ بھروسہ اور مالیچ پر آپ کا پورا وہ رہے اعتماد ترسٹ رہے جو سے جیسے وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے اس کے مطابق سو فیصد میں یہ کہتا ہوں میرا یہ یقین ہے کہ اگر مالیچ کی ہدایت پر اور خدا کی یقین پر آپ چلیں گے بڑے سے بڑا مرض جو ہے وہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں بے شک جب تک انتر ویل نہیں موجود ہے پرور نہیں موجود ہے یقین نہیں ہے آپ کو نزلہ خانسی بخار بھی آپ کو لٹا دے گا بلکل بلکل اچھا آپ وہ بتا دیں ایڈریس وغیرہ صرف بتا دیں جی میں اس وقت راشد مرح میرا کلینک ہے یہ لاسانیہ ریسٹورنٹ ہے اور گلیمر مال میں میرے ٹائمنگ صبح گیارہ سے دو اور شام چار سے نو بجی تک ہیں آج کل میں ڈیلی بیٹھ رہا ہوں ویسے میں ہفتے میں تین دن بیٹھا کرتا تھا اتوار منگل جو میرا ہفتہ ہفتہ تو بہرحال اب جو ہے ریگولر بیٹھ رہا ہوں ناظرین آپ میرے سے اپارڈمنٹ لے کے تشریف لائیں اور اپنے یقین اور ایمان کو تازہ رکھیں انشاءاللہ بحکم خدا بحفظ اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیابی عطا فرمائے اور یقین اور ایمان کی قیفیت میں رکھیں آمین سمامین روکس بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ہم لوگ یہاں جائیں گے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اوبرتے سرج کی طرح اللہ حافظ